الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین استفا خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی صورت النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسوله والکتاب اللذی نزل على رسوله والکتاب اللذی انزل من قبل وقال تبارک وتعالی کما ورد فی صورت المائدہ ليس على الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما تعیموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم ما اتقوا وآمنوا ثم ما اتقوا وآمنوا ثم ما اتقوا وآحسنوا واللہ يحب المحسنین وقال جل وعلا کما ورد فی صورت الحجرات قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان في قلوبكم وان تطيعوا اللہ ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان اللہ غفور الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبیل اللہ اولائکہم الصادقون صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الوقتن من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم اجعلنا من عبادك المسلمین اللہم اجعلنا من عبادك المؤمنین اللہم اجعلنا من عبادك المحسنین آمین یا رب العالمین میری آج کی گفتگو کا جو عنوان اخباری اعلان میں شائع ہوا ہے وہ نامکمل ہے اس لیے کہ اخباری اشتہار میں جگہ کی کمی کی وجہ سے اس کے صرف دو اجزاء سامنے لائے گئے جو تیسرا اس کا منطقی نتیجہ ہے وہ وہاں سامنے نہیں آیا ہے لیکن وہ پہلے آپ سمجھ لیں مروجہ تصوف یا سلوک محمدی یعنی احسان اسلام اصل اسطلاح جس کو میں چاہتا ہوں کہ میں اچھی طرح سمجھے جو قرآن اور سنت کی اسطلاح ہے احسان اسلام مروجہ تصوف جو بھی تصوف رائج ہے مختلف سلاسل ہیں مختلف طریقے ہیں ذکر کے مختلف انداز ہیں مراقبے ہیں پھر اس سلوک کی منزلیں ہیں اس کے مراحل ہیں اس کے مقابات ہیں یہ بھی ایک معروف شہ ہے چاہے معلوم زیادہ نہ ہو لوگوں کو زیادہ معلومات حاصل نہ ہو لیکن ایک معروف شہ ہے تصوف دوسری شہ ہے سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو مقاسد تصوف ہیں وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کس طور سے تہ کر آئے کس طور سے ان کے تحصیل کروائی جس کو کہ سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ جو تیرہویں صدی کے مجدد عاظم ہیں انہوں نے سلسلہ محمدیہ سے تعبیر کیا سلسلہ قادریہ سلسلہ چشتیہ سلسلہ نقشبندیہ پھر نقشبندیہ میں مجددیہ چشتیہ میں صابریہ نظامیہ یہ نام تو بالوم ہے لیکن سلسلہ محمدیہ بھی کسی سلسلہ کا نام ہے یہ سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ لیکن یہ کہ سلوک کا نص چونکہ تصوف سے دلچسپی رکھنے والوں میں معروف ہے اس لئے سلوک محمدی یہ بھی آسان اسطلاح ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روحانی منازل اپنے صحابہ کو تیہ کر آئیں آپ کا وہ سلوک کیا تھا اس کا طریقہ کیا تھا لیکن ان دونوں کو جو سمب کرنا چاہتا ہوں میں وہ یہ کہ قرآن و سنت کی اصل اسطلاح کی طرف ہماری رہنمائی ہو جائے احسان اسلام اس کی وضاحت بعد میں ہوگی اب میں سب سے پہلے اس موضوع کی جو اہمیت ہے خاص طور پر ہمارے لیے یہ تنظیم اسلامی کے کارکنوں کا ایک اجتماع ہے اور اسی کے بوقع پر یہ خطاب جمعہ ہو رہا ہے اور تنظیم اسلامی بھی ان متعدد تحریکوں اور جماعتوں میں سے ایک ہے جو احیاء اسلام کے لیے کوشہ ہیں تو یوں سمجھئے کہ ایک تو اس موضوع کی اہمیت فی نفس سے ہی کیا ہے اور خاص طور پر جو احیاء اسلام کی تحریکیں ان کے حوالے سے اس کی اہمیت کیا ہے پھر ہم سمجھیں گے کہ سروق کے یا تصوف کے اصل مقاصد کیا تھے اور کیا ہونے چاہیے پھر یہ کہ ان مقاصد کو دور نبوی میں کس طور سے پورا کیا پھر یہ کہ اس میں اگر درجہ بدرجہ کوئی فرق واقع ہوا ہے تو اس تبدیلی کے مراحل کیا ہے اور آخر میں پھر دیکھیں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے سمجھ یہ کہ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے اسے بھی میں تاریخی اعتبار سے تین ادوار میں بیان کروں گا دیکھئے یہ پاکستان جو ہے جس کے ہم شہری ہیں ہم رہتے ہیں یہ بھی برعظیم پاک و ہند کا ایک حصہ ہے پورا برعظیم پاک و ہند جو ہے وہ دار الاسلام رہا ہے طویل عرصے تک آٹھ سو برس تک بہرحال ہماری شامت اعمال کہ پہلے ہم انگریزوں کے غلام ہوئے اور پھر جب آزادی نصیب ہوئی تو ہندوستان کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ دار الکفر ہے اس پر ہندووں کا غلبہ ہے اگرچہ مسلمان بھی کثیر تعداد میں وہاں آباد ہیں یہ دو ٹکڑے جو ہیں اب وہ بشتقی پاکستان جو ہے بنگلہ دیش بن گیا ابھی ہمارا نام جو ہے پاکستان انٹیکٹ ہے موجود ہے بہرحال اس میں مسلمانوں کی حکومت ہے مسلمانوں کی آبادی ہے مسلمانوں کی اکثریت ہے اگرچہ اجتماعی سطح پر اسلام کا نفاظ تاہال نہیں ہو سکا لیکن یہ ہم سب کی شامت اعمال ہے لیکن اس علاقے میں اسلام آیا کب تھا اور کس شکل میں تھا اس کو سمجھنا چاہیے اس خطے میں اسلام کا ورود جو ہوا ہے وہ دو مرحلوں میں ہوا پہلا مرحلہ تھا کہ جو ابھی دور تابعین تھا دور صحابہ تو ختم ہو چکا تھا لیکن یہ کہ سن اکانوے بانوے ہجری ابھی دور تابعین ہے سات سو بارہ عیسوی یہ جو زمانہ ہے بحمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے جو اسلام آیا تھا وہ تقریباً اس وقت کا جو پاکستان ہے اس کا ٹو تھرڈ اس وقت دارال اسلام بن گیا تھا سندھ اور سندھ سے آگے وہ مکران وغیرہ کا علاقہ تو ہے ہی سبھی کو معلوم ہے لیکن یہ کہ ملتان سمجھا جاتا ہے لیکن اصل میں ملتان تو مرکزی شہر تھا اس پورے علاقے کا پرانے سفرناموں میں لاہور کا تذکرہ ملتا ہے کہ شہر لاہور کے از مضافات ملتان است شہر لاہور جو ملتان کے سیٹلائٹس میں سے ہے لاہور was a satellite of ملتان اس کی یہ حصیتی اور ملتان وہ مرکزی شہر تھی اور جسے ہم ملتان کہتے ہیں سمجھئے کہ یہ پورا علاقہ جو ہے پنجاب کا سارا میدانی علاقہ اس وقت دارال اسلام بن گیا تھا بارہ یہ شورٹ لیوڈ رہا محمد ابن قاسم کو بلا کر واپس کیونکہ دور ملوکیت اور حدیث نبوی کی روس ملوکیت بھی ملکاً عاظضاً کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آ گیا تھا لہذا وہ جلدی سے وہ واپسے بھی ہو گئی اثرات تو رہے لیکن وہ جو اسلام تھا اس کی کیا صفات تھی اس میں چار ہی بنیادی استلاحات تھیں جو لوگوں کو معلوم تھی ایمان اسلام قرآن جہاد بس چار عبادات نماز روزہ حج تکات اب آگے نہ وہ علوم شروع ہوئے تھے تفسیر کا علم کسے کہتے ہیں اور پھر حدیث کا علم کسے کہتے ہیں پھر فقہ کسے کہتے ہیں نہ فقی اختلافات تھے نہ فقی مکاتب فکر تھے نہ علم کلام تھا نہ کوئی تصوف نام کی شہر تھی کچھ نہیں تھا کوئی اور اسطلاح تھی نہیں یہ سادہ ترین اسلام تھا سادہ ترین عرب اسلام جس میں ابھی عجم کی اثرات کچھ داخل ہونے شروع ہوئے تھے لیکن ابھی ان کا کوئی نمائع اثر نہیں تھا لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ دور جلدی ختم ہو گیا اس کے بعد اسلام یہاں آیا تین سو برس کے بعد درمیان میں بڑا فصل ہے بہت وقفہ ہے سن ایک ہزار کے لگ بگ جو ہے اب وہ محمود غزنوی کے حملے اور شاہ مدین غوری اور یہ جو ہمارا پاکستان کا یہ علاقہ ہے اب یہ تقریباً اس وقت ایک ہزار عیسوی میں دار الاسلام بن گیا دوبارہ اگرچہ اس سے آگے پیش قدمی جو ہوئی ہے تو دہلی میں تخت دہلی پر جو حکومت قائم ہوئی مسلمانوں کی وہ بارہ سو چھے میں ہوئی ہے لیکن سن ایک ہزار عیسوی سے اور تقریباً پندرہ سو عیسوی تک یا ساڑھے پندرہ سو عیسوی تک جو اسلام یہاں آیا پانچ سو برس اس کی کچھ خصوصیات تھی یہ سارا اسلام آیا تھا جسے آج کل ترکستان کہتے ہیں وہاں سے ہو کر آیا تھا ادھر ہمارے مغرب میں ایران میں شیعہ حکومت قائم تھی لیکن یہ جو ترکستان کا اور جو جس کو اب ہم کہتے ہیں خوراسان کا یہ سارا علاقہ خالص سنی سنی حنفی اس میں شیعت کا وجود نہیں تھا لہذا جو اسلام آیا ہے اس علاقے میں اس کے کچھ اوصاف تھے ایک تو یہ کہ قرآن اور حدیث سے لوگوں کا تعلق اتنا نہیں رہا تھا جتنا کے فقہ سے قرآن اور حدیث کے زبان عربی ہے یہاں عربی جو ہے وہ عام زبان کبھی بنی ہی نہیں اسلام جب نکلا ہے عرب سے تو مغرب میں بھی پھیلا مشرق میں بھی پھیلا مغرب میں تو اس کی زبان بھی پھیل گئی پورا شمالی افریقہ جو عرب زبان ہے لیکن مشرق میں جو اسلام آیا تو اسلام کے ساتھ عربی نہیں پھیل سکی راستے میں ایران جیسا بڑا پتھر موجود تھا اور فارسی زبان بڑی زبردست زبان تھی ان کا تہذیب ان کا اپنا کلچر ان کی ثقافت تو عربی زبان ادھر نہیں آئی ہے بلکہ یہاں جو اسلام آیا وہ فارسی میں آیا فارسی اسلام آیا اگرچہ شیعت نہیں آئی فارسی زبان میں یہاں کی ساری حکومتیں جو رہی ہیں فارسی زبان کوٹ لینگویج پرشیر لہذا عوام کا تعلق قرآن سے اور حدیث سے نہیں حدیث کا تو علم آیا بھی بہت بعد میں ہے یہاں اصل شیع فقہ اور اس میں تقلید جامد اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو آئی وہ تصوف اب وہ تصوف وجود میں آ چکا تھا اور اس تصوف میں وحدت الوجود کے نظریات بھی فلسفیانہ بعض مسائل بھی بڑی گہرائی میں اتر چکے تھے تو جو پانچ سو مرس کا اسلام ہندوستان کا ہے اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے یعنی ایک ہزار عیسوی سے لے کر اور پندرہ سو عیسوی تک اس میں ہر مسلمان کی پہچان دو چیزوں سے ہوتی تھی جو مذاہبِ اربعہِ فقہ کے ان میں سے کس کے تم پہ رہو اور جو سلاسلِ اربعہ ہیں جو ہندوستان میں آئے تصوف کے ان میں سے کس سے منسلک ہو جب تک یہ دونوں چیزیں آپ کی معلوم نہ ہو جائیں آپ کی پہچانی پوری نہیں ہوتی آپ ہیں کون حضرت فلان فلان حنفی چشتی فلان صاحب فلان صاحب جو کہ حنفی لیکن قادری ہے اکثر ہو بیشتا تو حنفی تھی لیکن یہ کہ حنفی ہونا بھی نام کا جز ہوتا تھا اس کے بغیر تو پہچان نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ ہی کوئی نہ کوئی تصوف کا جو ہے صدا اس کا بھی لاحقہ لگا ہوتا تھا تو پہچان جو ہوتی تھی وہ انسان کے نام کے ساتھ ساتھ ان دو چیزوں کے حوالے سے ہوتی تھی ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ ہندوستان میں اسلام جب آیا ہے میں اس کو پانچ سو برس جو کہہ رہا ہوں تو پانچ سو برس تک یہاں شیعت نہیں تھی یہ سولویں صدی میں جب ہمایوں کو شکست دی ہے شیرشاہ سوری نے اور وہ بھاگ کر ایران میں اس نے پناہ لیا ہے وہاں کی جو شیعہ حکومت تھی تہماس بادشاہ اس کی فوج لے کر آیا ہے وہ واپس اپنا تخت دہلی حاصل کرنے کے لیے تو اس کے ساتھ شیعت آئی ہے اس سے پہلے ہندوستان میں شیعیت کا نام و نشان نہیں تھا بارال پہلے دور کے بارے میں چند یہ باتیں بھی ذہن نشین ہو جائیں تو وہ بہت مفاید کریں گے اس کے بعد آگیا انگریز کا دور شروع ہو گیا تھا یہ سولوی صدی سے ہی شاہ جان کے زمانے ہی انگریز آمد شروع ہو گئی تھی شاہ ولی اللہ کے زمانے میں ہی ان کے قدم جو ہیں پلاسی کی جنگ ہو چکی تھی ان کی زندگی کے آخری سالوں کے دوران بنگال میں ان کے حکومت قائب ہو چکی تھی تدریجا وہ سلسلہ بڑھ رہا تھا لیکن اس عرصے میں کچھ اور بھی ہوا اس دور میں ایک تو یہ کہ علم حدیث کا پودا بھی لگا اس ملک کے اندر شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے تو صرف تصوف میں جو غلط نظریات آئے تھے ان کی اصلاح کی تھی ان کو سنت رسول کے مطابق بنایا تصوف کو وعدت الوجود کے فلسفے کی جو عام تعبیرات تھی ان سے جو گمراہیاں پھیل رہی تھی ان کا صد باب کیا وعدت الشہود کا ایک فلسفہ ایک اس کے مقابلے میں پیدا کیا لیکن انہی کی ہم اثر شخصیت ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی ان کی کوششوں سے علم حدیث کا پودا ہندوستان میں آیا پھر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے اولاد و احفاظ نے دو کام کیے قرآن مجید کی طرف بھی راغب کیا مسلمانوں کو اور حدیث سے بھی زیادہ ان کے مناسبت پیدا کیا اسی زمانے میں عرب میں محمد ابن عبدالوحاب نجدی رحمت اللہ علیہ کے تحریک چل رہی تھی وہاں سے بھی کچھ سلفی اثرات آئے چونکہ وہ بھی ہم اثر ہیں محمد ابن عبدالوحاب نجد کے اور شاہ ولی اللہ دہلی کے یہ ہم اثر ایک زمانے میں یہ مختلف جو فیکٹرز تھے اس کے نتیجے میں یہاں سلفیت بھی آگئی اہلِ حدیثیت کہلیں سلفیت کہلیں اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ اجھے تقلید کا جمعود تھا وہ ٹوٹ گیا فقہ پھر بھی رہی فقہ کے ساتھ وابستگی بھی رہی لیکن جس قدر شدید جامد معاملہ تھا کٹ اینڈ ڈرائیڈ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں بالکل الہ دالے وہ بات ختم ہوئی اس میں ایک توازن پیدا ہوا اس کے ساتھ ہی جب انگریز آیا ہے تو نئی تہذیب نئی فکر نئی فلسفہ نئی سائنس نئے علوم اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ مذہب سے عوام کا تعلق کچھ کمزور پڑھنا شروع ہوا جب مذہب سے کمزور تعلق ہوا تو ظاہر بات ہے کہ فقہوں کے ساتھ جو بھی اور تقلید کے ساتھ جو پختگی تھی اور جو شدت تھی اس میں بھی کمی ہوئی لہذا یہ جو فقہی اختلافات کا معاملہ ہے یہ کچھ کم ہوا اس کی شدت میں کمی آئی لیکن دوسری طرف تصوف کا معاملہ کیا ہوا ایک طرف تو یہ کہ جب مادہ پرستی بڑھتی ہے تو انسان کے اندر ایک پیاس پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے جس کو وہ صحیح طور سے آئیڈنٹیفائی تو نہیں کر سکتا محسوس کرتا ہے کہ کوئی کمی ہے اب دیکھیں آپ تصور کیجئے اگر کسی شخص نے کبھی پانی پیا نہ ہو پہلے اسے پیاس لگی نہ ہو فرض کیجئے اور اب اچانک اسے پیاس لگی ہے اسے پتا نہیں چلے گا کہ مجھے کیا چاہیے اندر اس کے طلب ہے شدید طلب ہے اندر سے محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی شہ کم ہے مجھے چاہیے کیا شہ کم ہے کیا چاہیے نہیں بتا ہاں جب پانی پیتا ہے معلوم ہوتا یہی مطلوب تھا مجھے اسی کی ضرورت تھی میرے اندر کی احتیاط جو ہے اس سے بھرپور طور پر پوری ہو گئی لہذا اس دور میں بھی جب مادہ پرستی بہی ہے تو تصوف کو اور تقویت حاصل ہوئی کہ ایک رد عمل اندر پیدا ہوا روحانیت کی پیاس ماحول میں مادہ پرستی بڑھ رہی ہے تو اندر جو پیاس ہے محرومی کا احساس زیادہ ہو رہا ہے کچھ کمی ہے اندر چنانچہ اسی کا بہت بڑا مظہر ہے آپ اگر امریکہ وغیرہ میں جائیں یہ جو کلٹس جو ہیں بدزم کا تصوف اور ہندوئزم کا تصوف اور ان کی وہ سوسائٹی ہیں اور ایک ایک گروہ جاتا ہے وہاں پر اور اس کی کیا کیا شان ہو جاتی ہے کئی کئی سو تو اس کی مرسیڈیز کاریں ہوتی ہیں یا ستر شاید تھی پورا ایک کیوں سمجھئے کہ بیڑا مرسیڈیز کاروں کا اور امریکہ میں بھی مرسیڈیز کار جو ہے وہ سائن ان سیمبل اف سٹیٹس ہے یہ سب کچھ کیوں ہو جاتا ہے یہی وہ روحانی پیاس جو تھی اس نے اس تحریک کو جنم دیا تھا ہپی ازم دفعہ کرو جی اس تہذیب کو بھی اور تمدن کو بھی جاؤ بیٹھو مہلے کچھ لے رہو بال بڑھاؤ سب کرو یہ یہ کیا ہے چرس پیو کچھ اور کرو یہ کیا مادہ پرستی ہے کیونکہ مادیت جب سیچوریشن کے پوائنٹ کو پہنچ گئی اب مادی جو ہے تلزز لذت حاصل کرنے کی بھی ایک حد ہی ہوتی ہے نا انسان کی کھانے کی ایک حد ہے ایک حد پہ پہنچ کر لذیذ سے لذیذ کھانا بھی آپ کو جو ہے آپ ہاتھ بڑھائیں گی نہیں حد ختم ہوگی طلب تو یہ جو ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے مغرب میں تو اس سے بھی روحانیت کی پیاس اسی پر قیاس کیجئے کہ جب یہاں ابتدا میں یہ مرض آیا ہے تو اگرچہ ویسے تو اب سب لوگ جو ہیں اکثر و بیشتر پوری قوم جو ہیں وہ علیگر کے راستے پر چل رہی ہے جانا ہی ادھر ہے انگریزی بھی پڑھنی پڑے گی اور یہ تحت عظیم بھی سیکھنی ہوگی ورنہ ہندووں سے ہم پیچھے رہ جائیں گے کہ سب کچھ ہو جائے گا کہ اس کے ساتھ ہی روحانیت کی پیاس پیدا ہوئی اس سے تصوف کو مزید تقویت ملی لیکن دوسری طرف جو لوگ ذہنن اور فکرن مادیت میں زیادہ آگے نکل گئے انہوں نے تصوف کی سرے سے نفی کر دی ریشنل سائنٹیفک ریشنلزم جن کے اندر آیا یہ روح کس بلا کا نام ہے کس کو کہتے ہیں روح روح کی کوئی علیہ دا حقیقت نہیں روحانیت کسے کہتے ہیں کوئی روحانیت نہیں تو یہ دو انتہائی نقطہ ہائے نظر ہیں تصوف کے جو اس دور میں پروان چڑھے یا تو وہ جو درمیان درمیان میں تھے کچھ دین کے ساتھ بھی ان کا رب تو تعلق رہا اور وہ چلے لیکن وہ باہر کی مادہ پرستی نے ان کے اندر ایک روحانیت کی پیاس کو بڑھایا تو وہ تصوف کی طرف اور راغی ہوئے اور یہ شکل یہ ہوئی کہ جو لوگ اس ذہنی اور فکری اعتبار سے مادیت کے دھارے میں بہ گئے وہ پھر یہ کہ سرے سے تصوف کے منکر ہو گئے اب آئیے قیام پاکستان کے بعد کیا ہوا یہ تیسرا دور ہے میں ان دونوں چیزوں کے اعتبار سے چل رہا ہوں فقہ اور فقہی اختلافات کا مسئلہ اور تصوف اور تصوف کے ساتھ وابستگی کا مسئلہ جو ہندوستان میں جو اسلام کا ورود و ثانی ہے اس کی یہ دو سب سے بڑی بڑی علامات ہیں اس کی خصوصیات جدید تعلیم جافتہ لوگوں میں وہی بات جو میں نے ارز کی کہ مذہب سے اب جو ظاہر بات ہے کہ اتنی اہمیت نہیں رہی تو یقیناً فقہی اختلافات اور فرقہ واریت کی شدت میں بھی مزید کمی آئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں ہے لیکن پاکستان میں تھوڑے ہی دیر کے بعد اس میں ایک اور فیکٹر ایسا آ گیا کہ اس نے اس فرقہ واریت کو جو ہے جلتی آگ پر تیل کا کام کیا اور وہ یہ کہ جب مذہب کو سیاست کے میدان میں الیکشن کے میدان میں لے آیا گیا تو اب لوگوں نے اپنی اپنی جو فقہی تقسیمیں ہیں ان کے حوالے سے ووٹ مانگے یہ جمعیت اہلِ حدیث کا نمائندہ ہے کسی علاقے میں اہلِ حدیث زیادہ ہیں آباد ہیں تو وہ تو اسی حوالے سے ووٹ مانگے گا تو وہ کامیاب ہوگا کونہ مہین الدین لکھوی کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جب تک اہلِ حدیثیت کو انوک نہ کریں عام سوادِ آدم بریلوی اندازِ فکر کے لوگ ہیں اب وہ جمعیت علماء پاکستان جو ہے وہ اس انداز سے کچھ علاقوں میں چونکہ نیوبندی علماء کا ہلکہ اثر بہت تھا وہاں پہ جمعیت علماء اسلام باقی شہروں میں پڑھے لکھے لوگوں میں جماعت اسلامی کا فکر پھیلا تو جماعت اسلامی اب یہ کم سے کم چار پانچ اسلام جب یہ سیاست کا اس کے اندر ایک نیا جو ہے وہ کڑوا کریلا الٹا نیم چڑھا تو وہ شندت پیدا ہوئی جو ہمارے ہاں اس وقت ہے اگرچہ پڑھے لکھے لوگوں میں وہ نہیں ہے لیکن عوامی سطح پر ہے لیکن دوسری طرف پھر وہی بات تصمف کے معاملے میں وہی دو انتہائی نقطہ نظر یا بالکل نفی کوئی شہر نہیں ہے اور یا یہ کہ اے سچ جیسے کہ وہ تصمف دنیا میں چلا آ رہا ہے اس کے ساتھ شدید محبت شدید وابستگی شدید اس کے ساتھ اس کی اہمیت کا اقرار یہ دونوں چیزیں جو ہیں اب جو اہمیت ہے یہ پہلا مضمون ختم ہو رہا ہے چنکلوڈ کر رہا ہوں احیاء اسلام کے راستے کی یہ دو بہت بڑی رکاوٹیں ہیں جتنی بھی یہ تقلید ہوگی جتنی فرقہ پرستی ہوگی ظاہر بات ہے کہ اس فرقہ پرستی سے بالا اسلام اس کے لیے اپیل کم ہو جائے گی لوگوں کے لیے اس کی اپیل کم ہو جائے گی لوگ تو اسلام صرف اپنے فرقہ وارانہ اینک سے دیکھنے کے عادی ہیں جب اس اینک سے میں دیکھتا ہوں تو وہ تو اسلام نظر نہیں آرہا یہ تو کوئی اور اسلام ہے نہ یہ اہل حدیث اسلام ہے نہ یہ حرفی اسلام ہے نہ یہ بریلوی اسلام ہے نہ یہ دیوکر تو کونسا اسلام ہے یہ اسلام تو پہچانا جاتا ہے اسی حوالے سے البتہ یہ کہ پڑھے لکھے لوگوں کا معاملہ چونکہ میں نے کہا جدید تعلیم یافتہ کہنا چاہیے پڑھے لکھے تو خریم تعلیم یافتہ بھی ہیں ان کے ہاں تو وہ فرقواریت ہے پروفیشنلزم ہے ان کے ہاں تو وہ لازمان جو مقاتب مذہبی ہیں وہ گہرے ہیں لیکن عام جدید تعلیم یافتہ لوگوں میں چونکہ اس کی اہمیت نہیں ہے لہذا یہ اہیائی تحریکیں جو ہیں ان کے اثرات ان تک ہی پہنچ رہے ہیں یا صرف یہ کہ تبلیغی جماعت اگرچہ فرقواریت سے بالاتر ہے لیکن اس کا دائرہ وہاں پھیلتا ہے زیادہ کہ جہاں پر دیوبندی علماء کے اثرات جادہ ہیں سردہ بلوکستان ہے عوامی سردہ پر وہی ہیں جس کو عوامی کہا جائے جہاں جبیت علماء اسلام ہے وہی تبلیغی جماعت ہے یہ دونوں در حقیقت یوں سمجھئے کہ ایک ہی سکھے کے دو روخ ہیں ان علاقوں میں اسی طریقے سے یہ تصوف بھی چونکہ اس کے خاص سانچے بن چکے ہیں اور لوگ روحانیت کو انہی سانچوں کے حوالے سے جانتے ہیں اگر وہ سانچا نظر نہیں آتا تو لوگ سمجھتے ہیں یہاں تو دل کی تو بات ہی نہیں ہے یہاں روحانیت کی تو بات ہی نہیں ہے یہاں تو وہ اس ذکر کا تو حلقہ ہی کوئی نہیں ہوتا جس سے کہ ہم متعارف ہیں جس کو ہم جانتے ہیں نہ ان مراقبوں کا کوئی ذکر ہے نہ ان تمام جو بھی سلسلہ ذکر کے جو طریقے ہیں ان کا کوئی ذکر ہے تو وہ بھی اس سے ایک مغائرت محسوس کرتے ہیں یہ دو رکاوٹیں ہیں بہت بڑی جس کیلئے کہ میں نے یہ موضوع آج کے اس جمعے کیلئے چنا کہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے راستے میں یہ دو بہت بڑی رکاوٹیں ہیں پہلی کا علاج تو ہے آسان اور وہ ہم کر بھی رہے ہیں اللہ کا شکر ہے انجمن خدام القرآن کے تحت اور نظیم اسلامی کے تحت جو ہم نے کوشش کی ہے کہ عربی سیکھو قرآن پڑھو اپنی آنکھوں سے پڑھو اس سے وہ فرق واریت کا علاج تو ہو جاتا ہے جتنا آپ اس کو پھیلائیں گے اس لیے کہ قرآن سے جتنا انسان قریب آئے گا فرق واریت سے دور ہو جائے یہی وجہ کہ عالم عرب میں وہ فرق واریت نہیں مسلک ہیں ہنفی ہیں شافری ہیں مالکی ہیں شدت نہیں ہے تلقی نہیں ہے مستق قلب ہے مستق نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ سانوی چیزیں ہیں سالسی چیزیں ہیں تیسرے درجے کی ہیں ترشری اہمیت کی ہیں سیکنڈری اہمیت کی ہیں لیکن ہمارا ہاں بات میں تو نہیں جانتا اس سے نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ اس سے تو جو مولوی بتائے گا وہ ہی اس کی اہمیت سمجھے گا تو دین و ایمان کا مسئلہ بن جائے گا نور اور بشر کا مسئلہ جو ہے وہ اسلام اور کفر کا مسئلہ بن جائے گا علم غیب کا مسئلہ جو ہے کفر اور اسلام کا مسئلہ بن جائے اس اعتبار سے اس کا علاج تو یہی ہے اس کے سوا کوئی اور علاج نہیں ہے رجوع الالقرآن وہی تحریک ہے جس کا کہ یہ مظہر ہے جامع القرآن ہے قرآن اکیڈمی ہے قرآن کالج ہے قرآن اوریٹوریم ہے انجمنہ خدام القرآن ہے اکیڈمیز ہے کراچی میں ہے ملٹان میں ہے بڑھ رہا سلسلہ جتنا بھی جتنی بھی توفیق اللہ دے گا اس میں ہمیں آگے سے آگے بڑھنا ہے دوسری کا علاج یہ ہے کہ ہم تصوف کی حقیقت کو سمجھنا شروع کریں یہ ہے جس کے لیے میں نے ایک دقریر جو کی تھی شاید دو تین سال پہلے لیکن بڑے محدود پیمانے پر کی تھی اپنے ایک حلقے کے اندر تربیتگاہ میں لیکن وہ اب کتاب چکی شکل میں بھی ہمیشہ آئے کرنی پڑی اس میں میں نے تصوف کے دونوں پہلو لیے تھے کون سے پہلو اس کے صحیح ہیں درست ہیں اور کون سی چیزیں اس میں غلط شامل ہو گئی ایک خاص حلقہ جو ہے تصوف کا اس وقت جو ہمارے ہاں ملک میں کافی ہے ان کے لوگوں نے یہ کیا کہ میری اس تقریر میں سے جو تصوف کے تائید کے حصے تھے وہ تو لے لیے اور جو اس پر تنقید تھی وہ نکال دیا اور تائیدی حصوں پر مشتمل ایک کیسر جو ہے میرے نام سے اسے عام کر دیا اور یہ ہوا الریاض میں سعودی عرب میں تو جب اس کی ہمیں اطلاع ملی تو پھر ہمیں کرنا پڑا مجبوراں کہ پھر وہ پوری تقریر ہم نے کیسر سے اتار کے کہ بھائی یہ دونوں پہلو جو ہیں وہ سامنے رکھنے چاہئے ہیں ویسے بھی یہ کام بہت غلط کیا بڑی خیانت اور بددیانتی کا کام کی اور یہ خیانت اور بددیانتی کر رہے ہیں وہ جن کا تعلق کسی تصوف کے سلسلے سے جو کفر اس کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی تو اس حوالے سے وہ اب کتاب چاہ وجود میں آ چکا ہے جس کا عنوان ہی یہ ہے مروجہ تصوف یا سلوک محمدی یعنی احسان اسلام لیکن اب میں اس کے جو اس ترتیب سے تو نہیں وہ تو بہت لمبی بات ہو جائے گی اختصار کے ساتھ جو بات یہ آج بتانا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے اس میں مقاصد تصوف کیا ہیں اور جو ہیں وہ صد فی صد درست صد فی صد مطلوب اس کو دو سے میں تعبیر کرتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ انسان جہل سے نکل کر معارفت کو حاصل کر لے جہل جو ہے وہ کئی قسم کا ہو سکتا ہے ایک جہل مرکب بھی ہو سکتا ہے ایک بسیط بھی ہو سکتا ہے ایک جہل تو یہ ہے کہ آدمی اللہ اور رسول سے واقف ہی نہیں ہے نام بھی نہیں جانتا کفر میں ہے الہاد میں ہے شرک میں ہے ایک یہ کہ سمجھتا کہ میں جانتا ہوں آقس کے ندانت وبدانت کے بدانت یہ جہل مرکب ہے جو شرک سمجھتا ہوں میں جانتا ہوں حالانکہ نہ جانتا ہوں اس میں ہماری اکثریت مبتلا ہے کہ جن چیز کو ہم ایمان کہتے ہیں ہم نے اسے ایک عقیدے کی شکل دے کر اپنے ذہن میں پوٹلی باندھ کے رکھا گوا ہے وہ ہمارے فہم شعور ہماری سوچ ہمارے ویلیو سٹرکچر کے اندر پرمیٹڈ نہیں ہے اس جہل سے نکل کر معرفت یہاں لفظے علم استعمال نہیں کرنا علم غور شئے معرفت پہچان لینا اللہ کی پہچان اب اس کو یہ بھی نوٹ کر دیجئے کہ ہمارے ہم بات صوفیہ نے یہ بات اسی لئے کہی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی تعریف ہوگی اس کی تعبیر ہوگی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا ہے مگر اس لئے کہ مجھے پہچانے پہچان لے گئے تو عبادت تو کریں گئی کیسے ممکن نہ کریں یہ تو جہل ہے جس کی وجہ سے وہ دور ہیں محجوب ہیں پردوں میں آئے ہوئے ہیں اس لئے شیخ علی حجوری رحمت اللہ علیہ کتاب کا نام ہے کشف المحجوب تم پردوں میں آگئے ہو کہ او پیداست تو زیر نقابی وہ تو ظاہر ہے آیاں ہے ہوا ظاہر ہم ہیں کہ جو محجوب ہو گئے پردوں میں آگئے ہمارے اوپر سے پردے ہماری نگاہوں پر ہماری عقلوں پر پردے پڑے ہو کشف المحجوب اور وہ حدیث قدسی بھی جو ہمارے ہاں تصوف کے حلقوں میں اور ویسے مفسرین اکثر و بیشتر اس کو تسلیم کرتے ہیں صدد کے اعتبار سے اگر چو مقوی نہیں ہے قلتو کنزن مخفین فاہبابتوان اعرفا فخلقتو الخلق میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو میں نے خلق کو پیدا کیا کسی شخص میں اب یہ یعنی آپ غور کیجئے کہ یہ اللہ تعالی کی ذات کے لیے ہے تمثیل ہمیں لانی پڑتی ہے حالانکہ اللہ کی ذات کے لیے تشبیحات اور تمثیلات انہیں پوری طریقے سے منطبق نہیں کرنا چاہئے بہت گارڈیڈ اور بہت ہی تحفظات کے ساتھ کسی شخص میں بڑی صلاحیت ہے وہ بہت اچھا مصور ہے کہ ظاہر تو ہوگا اپنی تخلیق سے اگر وہ تصویر کرے گا تو صلاحیت زائے ہوگی تصویر بنائے گا تو ظاہر ہوگی تو وہ خلاقی وہ پوٹینشن جو ذات باری تعالیٰ میں تھا اس کے ظہور کے لیے ضروری تھا تخلیق اور اسی میں ایک نقطہ ہے ایک ایسی مخلوق بھی پیدا کی جائے جس میں اس کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اب ایک مصور کا شاکار تصویر سامنے ہے دیکھنے والا اناڑی ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر کیا نذاکت ہے کیا خوبی ہے کیا خسن ہے اسے کیا پتہ وہ بھی تو کوئی فن سے واقف ہو کوئی جانتا ہو اس کی باریکیوں کو اس کو محاسن کو اس کے معائب کو وہ ہستی جو خالق کو اس کے خلق سے پہچانے انسان ہے اسی لئے اللہ نے اپنی ساری مخلوقات کو اپنی نشانیاں قرار دیا یہ نے دھوکے ہو مجھے پہچانو اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَاِقْتِلَا فِي اللَّهِ وَالْنَهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِهِ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُوا النَّاسِ وَمَا اَنزْلَ اللَّهُ بِنَا اِنْفَعِيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَمَسَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَعْبَتٍ وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَقْخَرِ بِينَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمِي يَعْقِلُونَ بہرحال پہلی بات یہ ہے معرفت لیکن ایک بات اور بھی یہاں سنا دوں اس لفظ کے حوالے سے حضور خود فرماتے تھے دو باتیں مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ اے اللہ ہم تجھے نہیں پہچان پائے جتنا کہ تیرے پہچاننے کا حق تھا یہ محمد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حال دے کہ ایک وہ آخری پہچان کا مرحلہ تو اس دنیا میں آئی نہیں سکتا وہ تو آخرت ہی میں آئے گا اور وہی آخری جزا ہے جو انسان کو ملے گی دیدارِ الٰہی جس کو کہا گیا ہے اہلِ جنت کا سب سے اونچہ مرتبہ یہ ہوگی پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور میدانِ حشر میں جب سب لوگ جمع ہوں گے تو آپ فرماتے لِوَاُواُ الْحَمْدِ بِيَدِي حَمْدِ بَارِی تَعَلَىٰ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا میں حمد کروں گا اور اس روز جو حمد میں اللہ کی بیان کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا اس وقت جو معارفت کے اور جو پہلو اس کی اور جو ڈائمنشنز مجھ پر منکشف ہو چکی ہوگی داہر بات ہے کہ اپریسیئشن کی صلاحیت کے مطابق تو اپریسیئٹ کریں گے نا کتنی صلاحیت ہے اپریسیئشن کی آپ میں وہ صلاحیت جو آخرت میں ہوگی بیدانِ حشر میں ہوگی وہ اس دنیا میں نہیں ہو سکتا اسی کو صورت الدعا میں کہا گیا ہے وَلَىٰ الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْعُولَىٰ بہرحال پہلا مقصد جو ہے تصوف کا وہ ہے جہل سے نکل کر معارفت کا حصول اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے زبانے میں نوٹ کر لی جائے یہ آج کا تصوف جو ہے بگڑتے 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 جہاں آگیا ہے وہ میں بعد میں ذکر کروں گا جو تصوف کا اصل زمانہ تھا اس میں جب تک کہ علومِ ظاہری کی مکمل تحصیل نہیں ہو جاتی تھی کسی کو مرید نہیں کرتے تھے علمِ ظاہر پہلے پڑھ کر آؤ قرآن حدیث سکھاں پڑھ کر آؤ علمِ باطن کا دائرہ پھر شروع ہوتا تھا سلوک کی منزل پھر شروع ہوتا تھا یہ آج کی طرح نہیں ہے بلکل بارال میں توہین نہیں کہہ رہا جنہوں نے کچھ بھی نہیں دینی علوم حاصل کیے وہ خلیفہ مجاز بھی ہوتے ہیں مرید ہو جانا تو ہر ٹھیک ہے وہ ہو گئے وہاں تو مرید ہی نہیں کرتے تھے تو یہ تو معارفت تو علم سے بہت اونچا مقام ہے علم الحقیقت دوسرا مقصد جو ہے تصور کا جو تھا اور ہے اب بھی ہے ہونا چاہیے جو صدفیصد درست ہے صحیح ہے مطلوب ہے مقصود ہے تذکیہ نفس تاکہ خلوص اور اخلاص پیدا ہو جائے اللہ کو صرف خالص دین پسند ہے اگر تمہاری نیت میں کچھ اور بھی کھوٹ شامل ہو گیا ہے کچھ دنیا کی طلب بھی ہے کچھ شہرت کی ہے کچھ مال کی ہے کچھ یہ ہے کچھ وجاہت چاہیے کچھ شہرت چاہیے یہ اتنے بڑے بڑے زیروں ہیں کہ بڑی سے بڑے تمہاری کامیابیوں کو اور بڑی سے بڑی تمہاری عبادتوں ریاستوں کو ضرب دے کر زیرو کر دیں تذکیہ نفس محرکات عمل کی تصیح ہو جائے اخلاص ہو جائے صرف اللہ کے لئے انہ صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالم اسی لئے وہ شیر کریمہ بے بخشائے برحال ماں کہ ہستہ مسیر کمن لے ہوا یہ شہوات ہیں خواہشات ہیں یہ فرائیڈ کی اسطلاح میں ایڈ اور لیویڈو ہے اینیمل انسٹنکٹس ہیں جبلی خواہشات ہیں تلزز ہیں سینشول گریٹیفیکیشن اس نے انسان کو جکڑا ہوا ہے اس جکڑ بن سے نکلنے کی کوشش کرنا قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا یہ جو تذکیہ نفس ہے یہ ہے اصل مقصود اخلاص پیدا ہو جائے عبادت میں اخلاص اطاعت میں اخلاص جہاد میں اخلاص تبلیغ میں اخلاص دعوت میں اصلاخ اخلاص یہ اخلاص في العمل پیدا کرنے کے لیے جب تک کہ انسان اپنے نفس کے ان گریفت سے آزاد نہ ہو ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں کہنا تو آسان ہے نکلنا بہت مشکل ہے دبی ہوئی خواہشیں شپی ہوئی خواہشیں سب کانشنس مائنڈ اگر پوری طریقے سے اندر سے ان کو کچھلا نہ گیا ہو کسی وقت ایسا آرنگا لگاتی ہے کوئی خواہش اندر سے کہ اچھے اچھوں کو چت کرتے ہیں سورہ آراف میں اس کی مثال ہے فَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَى اللَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا ذرا بیان کیجئے ان کے سامنے اشتستی مثال جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی بَلْعَام بِالْبَعُونَ بہت بڑا عالم ورزاہید شخص سب سے پہلے تو یہی معاملہ تھا ابلیس کا ازازیل جن ہوتے ہوئے فرشتوں کی صف میں کیوں تھا کانا من الجن فرشتہ نہیں تھا لیکن فرشتہ صفت بن چکا تھا اپنی روحانی ترقی میں اور اپنی اپنی علم میں اور اپنی عبادت میں اور اپنے زود میں تب فرشتوں کے ساتھ تھا اندر کی چھپی ہوئی ایک انانیت اَنَا خَيْرٌ مِّنْ یہ بیماری تھی نا اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُمْ خَلَقْتَنِي مِّنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِّنْ تِينَ میں کیسے سجدہ کروں اس آدم کو بھی سے بہتر ہوں بس ختم اَبَا وَسْتَقْبَرَا تَقْبُرْتَهُمْ یہی معاملہ بلعام بن باورہ کا یہی معاملہ علماء یهود کا ایسے پہچانتے ہیں حضور کو جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کیوں نہیں مانتے تکبر سب کانشنس مائن کے اندر پڑی رہتی ہے چیزیں لرکنگ بینیت تی کانشنس لیول کسی وہ ڈسے گا وہ افعی جو ہے اس کو یہ اچھی طریقے سے کچلنا اس کو یہ کچلنے کا لفظ آیا تھا سورہ مذنبیل میں اِنَّ نَاشِعَتَ اللَّيْلِهِيَا شَدُّ وَطْعَنْ وَأَقْوَمُ قِيلًا کچلنا یہ رات کا اٹھنا جاگنا اللہ کے لیے تحجد کے لیے یہ ہے جو نفس کو کچلنے میں بہت شدید ہے تو کچلنا تو ہے اسے بہرحل یہ دو مقاصد ہیں تصوف کے جو میں نے ارس کیا کہ صد فیصد درست صد فیصد مطلوب و مقصود اور خاص طور پر احیائی تحریکیں اگر اس سے خالی ہوں گی تو پھر کامیابی کا کوئی سوال نہیں ہے البتہ حضور کا طریقہ اس کا کیا تھا ظاہر بات ہے آئیڈیل خیر و امتی کرنی سُمَّا لَذِينَ يَلُونَهُمْ سُمَّا لَذِينَ يَلُونَهُمْ آئیڈیل جماعتِ صحابہ یہ بھی ہمارا یقین ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی کا ایمان بھی بڑے سے بڑے ولی اللہ جو ہے غیر صحابی اس کے ایمان سے افضل ہے ان کا تسکیہ کیسے ہوا انہیں نے معرفت کہاں سے ملی یہ بات سمجھنے کی ہے ایمان کا حصول قرآن سے کیسے شروع میں تو اور کوئی عبادت تھی نہیں قُمِ اللَّهِ لَا إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُوَ بِالْقُسْمِنْهُ قَلِيلًا اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّرِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا یہ ٹھہر ٹھہر کر ٹھہر ٹھہر کر یہ جیسے آپ کو کوئی چیز ہیمر کرنی ہو تو پھر بار 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 ہیمر اٹھ ہیمر اٹھ ہیمر اٹھ ہیمر اٹھ ڈاؤ حالانکہ جو قرآن کو جاننے والے ہیں انہیں محلوم ہے کہ ابھی کتنا قرآن اترا تھا جب سورہ مزمیل نازل ہو رہی ہے کتنا قرآن نازل ہوا تھا اس کا مطلب ریپیٹیشن اور ریپیٹیشن کو میں تشبیح دینا ہوں ہیمر اٹھ ہیمر اٹھ یہ ہے وہ نور اندر جائے گا تو جہل کی تاریخی کو رفع کرے گا چوب جان در رفت جان دیگر شوت جان چود دیگر شد جہاں دیگر شوت یہ نور ہے حضور سے خود فرمایا گیا سورہ شورہ کی آخری سے پہلی آیت ہے مَا كُنْتَ قَدْرِمَ الْكِتَابُ وَلَى الْإِمَانِ اے نبیہ آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کتاب شریعت کس کو کہتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں وَلَكِنْ جَالْنَاهُ نُورًا ہم نے اس قرآن کو نور بنا کر آپ پر نازل کیا نَادِي بِهِ مَنْ نَشَاؤ مِنْ عِبَادِنَا اس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں اب یہ قرآن جب آپ کے اندر اتر رہا ہے تو اب آپ نور مجسم ہوں گے محمد کیا ہے مجسم قرآن قرآن کیا ہے نور تو نور مجسم وَإِنَّكَ لَتَحْدِي الْعَاصِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ اور اب یقیناً آپ ہی ہدایت دیں گے سیدھے راستے کی طرف یہ ترتیبیں ایک نقطہ یہاں میں اور واضح کر دوں ہمارا یہ عام خیال ہے اور غلط نہیں ہے صحیح ہے صحابہ کی جو تحصیلِ ایمان کی ایک بہت بڑی شیئر تھی ان کے لیے سورس وہ صحبتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہر بات ہے کہ وہ تو ہمیں بیسر نہیں اس کا کوئی بدل بھی امت کو دینا چاہیے یہ نہیں جب ہم بھی مکلف ہیں محاسبہ تو ہمارا بھی ہوگا شیطان کا نرغہ جتنا آج ہے اتنا شاید پہلے تھا بھی نہیں جتنا غلبہ اس کا ہے جتنا ذرائع بلاق سے شیطنت برس رہی ہے چھاجوں برس رہی ہے کوئی گھر خالی نہیں کوئی کٹیہ خالی نہیں پانچ مرلے کے مکان کے اوپر بھی ایک مرلے کا انٹینا ڈیش انٹینا لگا ہوتا ہے یہ جو ہو رہا ہے تو کوئی نہ کوئی تو بدل ہونا چاہیے دیکھیں اس کے حوالے سے اس حدیث کو تو حرز جان بنا لینے کی ضرورت ہے حرز جان اور حضور نے اگر اس طرح کی باتیں بتائیں ہیں صحابہ کو کسی وجہ سے بتائیں ہیں فیل الحکیم لا یخلو علی الحکمہ کسی دانہ انسان کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتی یہ چیٹنگ تو نہیں تھی ایسے ہی کوئی بس خوشکا پی ہو رہی ہے معاذ اللہ سلمہ معاذ اللہ اپنے صحابہ سے ایک سوال کرتے ہیں ایو الخلقِ اعجبو علیکم ایمانا درہا مجھے بتائیے آپ لو کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ حسین اور دل فریق چارمنگ فیسینیٹنگ ایمان کس مخلوق کا ہوگا پہلی ایٹنٹ میں فرشتوں کا جواب تھا صحابہ کا جواب تھا فرشتے یہ فرشتوں کے سامنے تو ہر چیزیں حقیقت ہے قَالُوا عَلْمَلَائِقَا قَالَوَ مَا لَهُمْ لَا يَوْمِنُونَ وَهُمْ اِنْدَا رَبِّهِمْ وہ کیسے ایمان نہ لائے وہ تو اپنے رب کے پاس ہے رب کے پاس پہنچ کر تو ابو جہل سے بڑا مومن کوئی نہیں ہوگا تو کمال کیا ہوا سیکنڈ ایٹنٹ میں ان کا فلعبیاء پھر عبیاء کا ایمان اس کو بھی آپ نے ہم کہیں گے کہ عذرہِ قصرِ نفسی کے لیجئے ایک بات سمجھانی ہے وَمَا لَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ وَالْوَحِيُ يَنْزُرُ عَلَيْهِمْ وہ کیسے ایمان نہ لاتے ان پر تو وحی نہ دل ہوتی ہے تیسری ایٹنٹ میں ان نے کہا فَنَحْنُوْ پھر ہم ہیں ہمارا ایمان ہے اب آپ نے جواب دیا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَانَا بَيْنَ آزْهُرِكُمْ تم کیسے ایمان نہ لاتے میں تمہارے ماں بین موجود ہوں ایمان کی بھٹی کے پاس بیٹھ کر بھی ایمان نہ ملتا تو پھر اب اس کے بعد آپ نے جواب دیا اِنَّ عَعْجَبَ الْخَلْقِ عِلَيَّ ایمَانًا لَا اِخْوَانُنَا الَّذِينَ يَعْتُونَ مِنْ بَعْدِينَ يَجِدُونَ صُحْفًا فِيهِ كِتَابُ اللَّهِ فَيُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا میرے نزدیک تو سب سے حسین و جمیل اور فیسینیٹنگ اور چارمنگ ایمان میرے ان بھائیوں کا ہوگا لَا اِخْوَانُنَا ہمارے ان بھائیوں کا ہوگا یَا تُونَ مِنْ بَعْدِينَ جو میرے بعد آئیں گے مجھے تو نہیں پائیں گے یَجِدُونَ صُحْفًا فِيهِ كِتَابُ اللَّهِ وہ عوراق انہیں ملیں گے جن میں اللہ کی کتاب دکھی ہوں فَيُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهَا تو ایمان لائیں گے اس پر کے جو ان کے ذریعے سے ملے گی ان عوراق ان صحیفوں کے ذریعے سے بارہ علیہ السلام میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا کہ اس ایمان کے قرآن سے حصول کا یہ فِنَوْمِنُونَ کیا ہے وہ بعد میں ارز کروں گا مگر وقت نے اجازت دی دوسری شئے ایمان کا قرآن سے حصول کے بعد اس ایمان کی مسلسل آبیاری کی بھی ضرورت ہے یہ پودا پانی مانگتا ہے مسلسل اس ایمان کی مسلسل آبیاری کے لیے ہے جس کا نام ہے ذکر لیکن ذکر میں جو ترتیب ہے نمبر ایک از ذکر خود قرآن ہے یہ ایمان پیدا کرتا بھی ہے اسے تازہ رکھتا بھی ہے پھر نماز ہے پنج وقتہ نماز ہے یہ جامع ترین ذکر ہے اس لیے کہ اس میں ذہنی قلبی ذکر بھی ہے عملی بھی ہے دست بستہ کھڑے ہیں جھکے ہوئے پھر رکو میں گئے ہیں پھر سجدے میں گئے ہیں یہ ذکر بھی جوارے ہو رہا ہے اپنے وجود کے ساتھ اپنے آزا کے ساتھ تیسرا ذکر ہے عدعیہ مسلونہ اور اورادِ مسلونہ وہ دعائیں جو حضور زندگی کے ہر عمل کو کرتے ہوئے آئینہ دیکھا ہے تو دعائیں کپڑے بدلے ہیں دعائیں صبح اٹھے ہیں دعائیں آگ کھلتے ہیں الحمدللہ اللہ ذیح یعنی بعدما ماتنے والیہ نشور بیت الخلا میں داخل ہو رہے ہیں دعائیں باہر نکلیں دعائیں کوئی عمل ہے ہی نہیں جس کے ساتھ دعا نہ ہو اس میں دو نشبتیں حاصل ہو جاتی ہیں ایک تو دعا کس سے کی جا رہی ہے اللہ سے اور دوسرے الفاظ کون سے ہیں جو مسلون ہیں محمد الرسول اللہ کے نشبت اللہ کے ساتھ بھی قائم ہو گئی اور رسول اللہ کے ساتھ بھی اس کے ساتھ ہی کچھ اوراد بھی آپ نے سکھائے ہیں مشہور ترین ہے یہ جس کو ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ ہے 30 سے نتجے پر اگر یہ ریشو پروپورشن اور ترتیب نہیں رہے گی تب بھی کام الٹا ہو جائے چوتھے درجے میں ذکر حضور سے بھی ثابت ہے بعض اصحاب کو کوئی خاص بات بتانا یہ ہے ایک حازق ماہر ماہر نفسیات ماہر روحانیات شخص کا کام کہ اس خاص شخص میں کون سی بڑی کمزوری ہے اس کے حوالے سے مراقبہ یہ اس تم جا کے اس آیت کو پکاؤ یہ ماہر نائمد علی صاحب کا جملہ ہوتا تھا اس آیت کا خاص استحضار ہو بار بار پڑھا جا رہا ہے یا کوئی اور ذکر ہے تو اس کو میں کہتا ہوں یہ پرٹیکولر پرسن کے لیے پریسکرپشن ہے پی 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 پیپلز پارٹی مراد نہیں ہے پرٹیکولر پرسن کے لیے پریسکرپشن اسی طرح کی کچھ چیزیں پھر ہمارے بعض جو چوٹی کے صوفیات ہیں وہ بہت بڑے ماہر نفسیات تھے ماہر روحانیات تھے پھر انہوں میں کچھ تجویز کی جو پھر ایک نظام ڈھل گیا پورا ان کا پابندی اب انہی کی ہو رہی ہے حالانکہ وہ چیز ہونی چاہیے پرٹیکولر پرسن پرٹیکولر زمانے پرٹیکولر دور کی چیز دائم شہ جو ہوگی وہ ہی تین ہوں گی از ذکر قرآن جامع ترین ذکر صلاح اور دائم ذکر ذکر کثیر عدیہ مسنونہ اور عوراد مسنونہ چوتھے درجے میں اگر کوئی شخص کسی سلسلے کے کسی خاص ذکر سے کوئی کرے معابلہ تو میں اس سے کوئی حرام بات نہیں کہوں گا غلط بات نہیں کہوں گا لیکن اس چوتھے کو اصل سمجھ لینا بس پھر تلپٹ ہو گیا اگر یہ ریشو پروپورشن کونورس ہو جائے ریورس ہو جائے تیسری چیز جو سلوک محمدی میں تھی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو منطقی طور پر عقلی طور پر بھی علاج بالمثل یا علاج بالزد کیا کہیں گے اس کو مرغوباتِ نفس نفس کو کچلنے کے لیے مرغوباتِ نفس کی کمی کرنا اور مخالفتِ نفس کرنا اسی کے لیے لفظِ ریاضت ہے ریاض ریاضی ریاضت اور ریاض کا لفظ بولتے ہیں یہ موسیقار جو ہوتے ہیں بڑا ریاض کر رہا مطلب بڑی مشک کرتے ہیں بڑی مشک کرتے ہیں آسانی سے تو قابو میں نہیں آتی موسیقی زندگی زندگی پوری پوری زندگی کا ریاض ہوتا ہے ان کا جتنی وہ مشک کرتے ہیں جتنی محنت کرتے ہیں تو یہ تذکیہ نفس کے لیے یا مخالفتِ نفس کے لیے ریاضت ریاضت وہ کہ جو نفس پر شاق گزرے وہ ایک تو ہیں عبادات کے ذریعے سے روزہ نفس کھانے کو مانگ رہا ہے پانی مانگ رہا ہے مخالفتِ نفس افطار کر کے تو اب طبیعہ زیادہ بھاری ہو گئی ہے سو جانے کو جی چاہتا ہے کھڑے ہو تراوی مخالفتِ نفس رات کا پچھنا پہر ہوتا ہے سب سے گہری نیند کا اس وقت اٹھو توڑو اس کچھ لو اِنَّنَا شِعَتَ اللَّيْلِ ہی اَشَبْدُ وَتْوَتَ کہوں کہ مریض تو اس مریض کا معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ اس پچھلے پہر میں آکے رات کو کچھ نہ کچھ آرام سکون ہو جاتا ہے بڑا کچھ سکون کا وقت ہوتا ہے کچھ ہے اس کی نفسیاتی بات اس کے لیے یہ ہے اور اس میں پھر نوافل کا احتمام فرائض کے بعد نوافل اور دوسری چیز مخالفتِ نفس میں سب سے زیادہ مؤثر شئے جہادِ فی سبیل اللہ دعوتِ اللہ اور اقامتِ دین کی جدو چہت میں لوگوں کی مخالفت لوگوں کی گالیاں لوگوں کے تانے لوگوں کا بائیکارٹ لوگوں کی طرف سے پرسیکیوشن جان اور مال کا نقصان اور جب جہادِ فی سبیل اللہ قتال فی سبیل اللہ بن جائے تو نقدِ جان ہتری پر رکھ کر میدان میں آ جانا یہ مخالفتِ نفس کا سب سے مؤثر دریہا ہے اس لیے کہ نفسِ انسانی کا سب سے پورٹنٹ جو ہے محرک سب سے پورٹنٹ انسٹنکٹ پریزرویشن آف دی سیلف ہے پھر پریزرویشن آف دی سپیشیز ہے جس کے لیے سیکس ہے آدمی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے یہ مخالفتِ نفس کی انتہا ہے پھر ظاہر بات ہے کہ وہ گھر کا آرام تو نہیں ہے ہر وقت جنگ نہیں ہو رہی ہے مارکہ نہیں بھی ہے بدل کے لیے نکلے ہیں سفر کی مشقت ہے راشن کی کمی ہے رسد نہیں ہے آرام نہیں ہے اور آخری درجے میں آ کر آپ نے کھڑے ہو گئے ہیں تو بہرحال جو بھی جنگ میں جاتا ہے وہ موت کا کوئی ایک دفعہ تو گویا کہ اس کو ذہن قبول کرتا ہے تو جاتا ہے اس کے بعد واپس آ جانا تو نافلہ ترلک کے درجے میں ہے یہ جہاد فی سبیل اللہ اور یہ دعوت اللہ دعوت اللہ کی نتیجے میں کیا ہوگا تنز ہوگا استہزا ہوگا تمسخور ہوگا مزاق اڑایا جائے گا جب محمد الرسول اللہ جیسی شخصیت کو کہ جن سے زیادہ عزیز اور محبوب انسان مکہ والوں کو کوئی نہیں تھا اصحادی قلمین کا خطاب ان کو دیا انہوں نے شاعر مجنون ہوگئے ہیں دماغ قراب ہوگیا ہے جھوٹ بولتے ہیں کذاب ہیں اور یہ کسی سے ڈکٹیشن لیتے ہیں کوئی عجمی غلام انہوں نے گھر میں بند کیا ہوا ہے اس سے یہ سیکھ کر آتے ہیں اور ہم پر دھونس جماتے ہیں کہ مجھ پر وحی آ رہی ہے یہ ساری باتیں سننی پڑ رہی تھی محمد الرسول اللہ اور دل زخمی ہوتا تھا ایسا نہیں ہے کہ اثرات نہ ہوتے ہوں آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کو جب دیکھا ہے آپ نے نظر کے عالم میں تو آنکھوں میں آنکھ سوائے ہیں ایک حساس طلب تھا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پتھر کا ٹکڑا تو نہیں تھا نہایت حساس سب کچھ اور اللہ تعالیٰ کو اسی لیے دل جوئی کے لیے آیات نہ دل فرمانی پڑی نا نون والقلم وما یسترون ما انتا بنعمت ربکا بمجنون اے نبی آپ کیوں خامخاملول و غمگین ہوتے ہیں ان کے کہنے سے کوئی آپ مجنون تو نہیں ہو جائے گو وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بھیجتا ہے ان باتوں سے جو یہ کر رہے ہیں فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ لیکن سبر کیجئے جیلی ہے بردار پھر جیسے جیسے بات آگے بڑی فیزیکل پرسیکیوشن پھر فاقے بھی آ رہے ہیں پھر تین برس کی حضور کی قید سمجھ لیجئے شہبِ بنی حاشم نے فاقوں کا وہ عالم ہے سوکھے چمڑے اُبال اُبال کر اس کا پانی ٹپکایا جا رہا ہے بچوں کے حلق میں یہ غذا بن رہی ہے کبھی کسی نے جان ہتیلی پر رکھ کر حکیم بن حضام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ کے قریبی عزیز تھے وہ کبھی پہاڑ کے چوٹی کو کروس کر کے اس لیے کہ گھاٹی کے دونوں طرف پہرہ تھا گھاٹی وہی ہوتی ہے دو پہاڑ ہے اس کے درمیان ہے اور اُدھر بھی ایک موہ ہے اُس کا ادھر بھی ایک موہ ہے فَلَقْتَحَمَلْ عَقَبَحَ عقبہ کس کہتے ہیں شریب اور عقبہ اب اگر کوئی پہاڑ کے اوپر سے اتر کر اور پھر کچھ پہنچا دے تو پہنچا دے کچھ خالے کے لیے وہ جاہب نہ ممکن نہیں تین برس یہ ہے مخالفت نفس اس سے زیادہ پورٹنٹ اور کون تھے مخالفت نفس ہوگی تو حضور کا جو سلوک تھا سلوکِ محمدی اس کے تین کارڈینل پرنسپلز ہیں حصولِ ایمان بذریہ قرآن ایمان کی آبیاری بذریہ ذکر ذکر میں پھر اولاً قرآن پھر نماز پھر عدیاء و عورانِ معصورہ مصمس نونہ اور مخالفت نفس اور مخالفت نفس میں ریاضتیں عبادتیں ان میں فرائض فرض کی جگہ اہم ترین اور پھر نوافع اور نمبر دو جہاد فی سبیل اللہ دعوت و اقامت دین کی جد و جہود کے موانے اور رکاوٹیں اور اس میں عیسار اور قربانیاں اور اس میں مشقتیں اور محنتیں اور تکلیفیں اور مسائب جیل کر اس میں ثابت قدم رہنا یہ ہے سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین کارڈینل پرنسپلز اس کے بعد ہوا کیا ہے وہ بھی ذرا چند دور ہیں ان کو گن لیجئے دور خلافت راشتہ تک تو یہی تھا تصوف اپنے وقت کے صوفی عاظم حضرت عمر ہے ان سے پہلے کے صوفی عاظم ابو بکر ہیں ابو بکر سے بڑا صوفی کون ہوگا ابو بکر سے بڑا عاشق وہ تو صحابہ ہے بچہ صحابہ تو ہے لیکن صحابہ ہونے کا مطلب کیا ہے سب سے بڑے عارف باللہ وہی تھے سب سے بڑے عاشق رسول وہی تھے سب سے بڑے باصفہ قلب کے صفائی والے وہی تھے سب سے زیادہ مخلص وہی تھے سب سے بڑے صوفی وہی تھے یہ تو دور وہ تھا جس میں ہمارے ہاں وحدت تھی توہید کی وہ وحدت کی یہ شان بھی کہ قیادت جو تھی مسلمانوں کی سیاسی قیادت علمی قیادت روحانی قیادت ایک ہی جگہ پر اس کے بعد خلافت راشدہ کے بعد یہ قیادت کی تقسیم ہونی شروع ہوئی پہلے سنویت آئی دینی علیدہ سیاسی علیدہ سیاسی تو اب عصبیت کے بل پر چلے گا کوئی قبائلی عصبیت حکومت کے پوچھے ہو تو حکومت مضبوط ہوگی لہذا معاملہ ڈائیکوٹومی سنویت آگئی کچھ آگے چل کر اب علم دینی لوگوں کے اندر بھی کچھ لوگوں میں وہ تصوف کی طرف صفائے قلب کی طرف حصولِ معرفت کی طرف تذکیہ نفس کی طرف زیادہ توجہ ہو گئی کچھ کی زیادہ توجہ علم ہے تفسیر ہے فقہ ہے حدیث ہے علمِ کلام ہے اس کی طرف ہو گئی ہوتے ہوتے ہماری امت کی قیادت میں توحید کی بجائے تسلیس آگئی ہے اسی کو عبداللہ ابن مبارک نے کہا تھا رحمت اللہ علیہ تبِ تابعین کے زمانے میں یہ تین طبقات ہیں جو دین کے اندر خرابی پیدا کرتے ہیں بادشاہ وہ سیاسی اور عسکری قیادت ہو گئی علماءِ سو یہ علمی قیادت ہے ان میں سے جو برے لوگ ہیں علماءِ حقانی اعضاء لہدہ ہیں علماءِ سو اور ٹویسرے وہ صوفیہ جو دنیا پرست ہیں دکھاوے کے صوفی بنے ہوئے ہیں حصولِ دنیا کا ذریعہ بنایا ہے اور یہ ابھی تبِ تابعین کا دور ہے تھرڈ جنریشن ہے ابھی صرف حضور کے بعد اور اس میں بھی کیفیت کیا ہو گئی تھی کہ یہ شیر کہنا پڑ رہا ہے اب تصوف کے میدان میں جو پہلی غلطی ہوئی ہے جو میرے نزدیک ہمالائیان مستک ہے کہ ایک مجہول الاصل لفظ اسطلاح کو اس کا عنوان بنا دیا گیا تصوف یہ لفظ تو نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا یہاں تک کہ تصوف کے بڑے سے بڑے حامی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بارے میں یقین سے معلوم ہے کہ کس لفظ سے بنا ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ کہیں کہ یہ صفحہ سے بنا ہے صفحہ قلب سے لیکن صفحہ سے کسی عربی قائدے سے بنے نہیں سکتا یہ صوف سے بن سکتا ہے اون اور اس میں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ ابتدائی زمانے کے جو یہ جن کے طبیعت میں فقر کا غلبہ تھا تو ویسے مسلمانوں میں بڑی خوشحالی آگئی تھی کپڑے اچھے پہنتے تھے کاؤٹن رومی کتان آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ اب کاؤٹن سب سے مہنگا نباس ہے پہننے کے لیے تو رومی کتان جو ہوتی تھی وہ ایک بہت عالی شہ ہوتی تھی بہت نرم بھی بہت امدہ لیکن یہ کہ اس وقت وہ اون کے لباس پہنتے تھے تاکہ جسم کو بجائے آرام کے تکلیف رہے چوبے یہ غفلت تاری نہ ہو اگر اون کے کوئی گدری جو ہے وہ پہنی ہوئی ہے پشمینہ پوش جس کو اقبال نے کہا ہے صوفی پشمینہ پوش صوفی پشمینہ پوش حال مست از شراب نغمہ قوال مست تو پشمینہ پوش تو ایک تو لفظ اس سے بنتا ہے یا ایک اور خیال ہے کہ یہ اصل میں یونان کا جب تہذیب آئی ہے ثقافت آئی ہے تو صوفی یہ صوفی کا لفظ جو ہے یونانی زبان میں حکمت کے لئے ہے تھیوسوفی فلوسوفی فلوسوفی آف لوجک حکمت منطق یہ فلوسوفی ہے فلوسوفی حکمت بس ہم حکمت چونکہ وہ معرفت اور حکمت یہ ان حضرات کی بہار ایک دلچسپی تھی اور تصوف کے مقاصد میں تھا لہذا وہ صوفی کا لفظ شہد آیا ہے واللہ وعلم میں یقین سے نہیں کہہ سکتا لیکن اسے ہمالائن مستک میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جو دین کی قرآن کی حدیث کی اصل اسطلاح تھی احسان اس کے لئے یہ ہجاب بن گئی احسان کا لفظ آج اچھے پڑھے لکھے مسلمان بھی نہیں جانتے کہ احسان کس ہے کو کہتے ہیں یہی معلوم ہے کہ کسی کے ساتھ بھلائی کر دینا کسی کے تکلیف رفع کر دینا یہ احسان ہے احسان اسلام وہ کیا ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا لیکن ابتدائی دور میں معرفت کا معاملہ بھی یہ تھا کہ قرآن سے اور سنت سے یہی ذریعہ تھا ابتدائی دور کے صوفیہ کا معاملہ اور عمل صالح اور ریاضت میں تھی تو عبادات کے ذریعے اس میں کسرت اس میں نوافل البتہ جہاد فی سبیل اللہ کا معاملہ اس معنی میں اب کم ہوتا گیا کیوں ہوتا گیا یہ بھی سمجھ لیجئے اسلامی حکومت رفتہ رفتہ ملوکیت میں بدل گئی اب ہے ملوک ہے مسلمان اب جو جہاد وہ کر رہے ہیں وہ جہاد اصل میں فی سبیل اللہ نہیں ہے اپنی مملکت کو بڑھانے کے لئے کر رہے ہیں ریونیوز زیادہ ہوں زیادہ بڑا محل بنے زیادہ بڑے شان و شوقت سے رہے بادشاہ کا تو بخلی ہے لہذا خالص جہاد فی سبیل اللہ کا میدان وہ بند ہو گیا اب تو فوج ہے فوجی ہے سٹینڈنگ آرمیز ہے ایک پیشہ بن گیا کہاں وہ جہاد فی سبیل اللہ وہ کوئی پیشہ تو نہیں تھا صرف غرض ہو اللہ کے دین کی خدمت اور عصبت ذاتی کوئی بقصد آ گیا تو جہاد فی سبیل اللہ کہا رہا وہ تو زیور و سدرب کھا گیا رفتہ رفتہ تدریجاً یہ جہاد کا وہ کھاٹا بھی ختم وہ تو بادشاہوں کی سویل سرویس ہے ملٹری سرویس ہے بادشاہوں کی اور اس کا حاصل کیا ہے زیادہ بڑی بادشاہ پھر یہ کہ مسلمان آپس میں لڑ رہے دوسرے یہ کہ اندرون اپنے دار الاسلام میں چونکہ حکمران مسلمان ہیں اور وہ کفر کا حکم نہیں دے رہے لہذا جہاد ان کے خلاف بھی نہیں ہو سکتا خروج ان کے خلاف بھی نہیں ہو سکتا لہذا جہاد والا حصہ جو تھا سلوک محمدی کا وہ زیروہ ہو گیا اب جب ایک طرف سے زیرو ہوگا تو دوسری طرف سے زیادہ بڑھے گا اب رفتہ رفتہ سارا زور ریاضتوں پر مراقبوں پر اندر 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 چکی پیسنا اپنے اندر یہی رہ جائے گا رگڑے جاؤ اپنے آپ کو رگڑے جاؤ اور ذکر اور ذرمے اور مراقبے اس لیے کہ وہ اصل جو تھا میدان مجاہدے کا وہ باہر کا میدان تو بند ہو گیا دار اسلام میں کیا کریں یہ تو مسلمان اپران ہیں اور بہرحال اسلامی قانون تو نافذ ہے خطیب ہے قاضی ہے مفتی ہے سب کچھ ہے آپ فاسق ہیں فاجر ہیں ہوا کریں وہ اللہ کے ہاں اپنا جواب دے گی باہر کا معاملہ ہے تو وہ بھی ایک دور تک تو رہا عبداللہ ابن مبارک رحمتاللہ تک تو یہ تھا کہ وہ دورے نبوی اور دورے خلافت راشدہ کی حد تک نہ سمجھئے انٹینسٹی وہ نہ سمجھئے اے کچھ تو تھا نا آخر خود محمد ابن قاسم اتنی چھوٹی عمر میں اتنا نیک اور پارسا انسان لیکن ہوتے ہوتے تو وہ صورتحال بھی بدل نہیں تو گویا کہ سلوک محمدی کا ایک خاتہ بند تو اب سارا زور ریاضتوں پر ہوگا عبادتوں پر ہوگا نوافل پر ہوگا اذکار پر ہوگا مراقبوں پر ہوگا تو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ایک گوشے کو دوسرے گوشے کو آؤٹ آف پروپورشن بڑھانا پڑا اسی کو میں اس طرح تعبیر کیا کرتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی درخت آپ یہاں لگا دیں آپ نے اس کو بڑھنے والا درخت ہے چھت تک پہنچ کر کیا کرے گا وہ تو بڑے گا اگر اب بھی بڑے گا تو بڑے گا یہ جو سلوک محمدی تھا جب آبر چھت آگئی اسلامی مسلمانوں کی حکومت کی چھت آگئی اب جہاد فیضہ بللہ تو ہو نہیں سکتا تو اسے دفلیکٹ ہونا ہی جو اس لیے وجود میں آیا کہ سلوک محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم اہم ترین شعبہ جہاد فی سبیل اللہ وہ بدلے ہوئے حالات کے اندر اس کا معاملہ ختم ہو گیا اور اس کی بھی ساری کمپنسیشن ریاضتوں کے دریہ سے آئی لیکن یہ ابھی پہلے دور کی بات کر رہا ہوں تقریباً چار سو برس کے بعد ایک اور مسئیبت واقع ہوئی اب جب کہ جہاد کا معاملہ بالکل ہی ختم ہوا اور ادھر سے آگیا تھا یورپ کی طرف سے یونان کے فلسفے کے دو دھارے آئے مسلمانوں کے اوپر افلاتون کا فلسفہ اور نیو پلیٹونک نو افلاتونیت الیکسنڈریا کی اور ادھر ارستو کی منطق اور اس کا فلسفہ اس کے نتیجے میں معباد الطبیات الہیات کا سلسلہ شروع ہوا فلسفہ وجود آیا وہ فلسفہ وجود ہوتے ہوتے وعدت الوجود تک پہنچ گئے اب وہ شعبہ جو ہے وہ خالص فلسفے کی چیز تھی لیکن چونکہ جو اولین صوفیہ تھے وہ دہائیت ذہین لوگ تھے بڑے عالم لوگ تھے عارف لوگ تھے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ فلسفے کے میدان میں دسل نہ دیتے وہی فلسفی بھی ہو گئے ہوا یہ کہ اب شیخ ابن عربی صوفی بھی ہیں اور شیخ اکبر کہلاتے اس میدان کے اور فلسفی بھی چوٹی کے ہیں اور ان کا فلسفہ ہے وعدت الوجود یہ چیزیں ہم آکر فلسفہ بھی یہاں آکے گھڑ بڑ ہو گیا اس کا جذوے لائن فق بن گیا حالان کہ وہ مسئلہ جو ہے وہ فلسفے کا مسئلہ سائنس کا مسئلہ سائنس کے میدان میں رہے لیکن فلسفے کا مسئلہ آکر یہاں گھڑ بڑ ہوا فلسفہ موجود اور دوسرے وہ جو مراقبے میڈیٹیشن یہ میڈیٹیشن کے جو اس طریقے سے حضور نے تو نہیں سکھائی یہ آسن بنا کے بیٹھو آسن تو ہندی میں کہتے ہیں نا یہ آسن ہیں ان کے یہ جو سارے جو بھی یہ یوگا ہوتا ہے یوگا اس میں آسن ہے اس یوگا کے لیے کیسے بیٹھنا ہے کس طرح بیٹھنا ہے پھر اس بیٹھ کر کس طرح اپنی توجہ کنسنٹریٹ کرنا ہے یہ سب کا سب یوگا جو ہے یہ ان کے ہاں فیزیکل ایکسرسائز بھی ہے اور ساتھ ہی اس کے اور ان کا یوگا جاپانیوں کا یوگا اور چینیوں کا یوگا یہ جو ہے سارے معاملات جو ہیں آج پوری دنیا میں ان کا جو ڈنکہ بجھ رہا ہے یوگا اب یہ آسن آسن میں انداز ذکر توجہ کا ارتکاس کس طرح توجہ کو مرتقس کیا جائے ان میں سے کوئی چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ نے نہیں سکھائی امت کو صحابہ کو نہیں سکھائی دین اگر وہ ہے جو محمد نے صحابہ کو دیا تھا تو اس میں ان کا کوئی ذکر نہیں لیکن آ گئے ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں یہ چھے جو ہیں انسان کے اندر جو لطائف ہیں تین کی حد تک تو مجھے قرآن میں ان کا ذکر ملتا ہے نفس قلب اور روح اب آگے سر اور خفی اور اخفا یہ ویسے تو لفظی کہیں سے کوئی مناسبت پیدا کر لیں کسی لفظ سے لیکن حقیقت میں نہیں پھر اس کا رنگ ایسا ہوتا اس کا رنگ ایسا ہوتا یوں اس کی توجہ کرو گے تو تمہیں یہ نظر آئے گا فلا جگہ کے اوپر توجہ کرو گے تو پھر فلا رنگ نظر آئے گا یہ فلا مقام اور یہ فلا جو ہے اس لطائف کا جو ہے معاملہ جاری ہو گیا ہے اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں غلط ہیں یہ نوٹ کر لیے لیکن میں انہیں آکلٹ سائنسز میں شمار کرتا ہوں یہ ہاتھ کی لکیروں کے معاملے میں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے لیکن یہ آکلٹ سائنسز کی بات ہوگی اس کے اندر آپ نے دلچسپی لی اس میں آپ زیادہ جو ہے اس پر اعتباد کیا اسی طرح جوتش علم النجوم حضور نے فرما جس نے نجومی کی تصدیق کی اس نے میری لائیوئی چیز کی نفی کی لیکن ایسا تو نہیں کہ اس میں کوئی حقیقت نہ ہو اس کی سب سے اونچی مثال جادو جادو برحق ہے حرام ہے ایک شئی برحق ہے حرام ہے بات ختم ہو گئی شراب میں منفات بھی ہے لیکن اس کی مذررت کا اور گناہ کا پہلو اسم ہما اکبر من نفر اما حرام ہے یہ معاملہ فیصلہ کرنے اللہ اور اس کا رسول ہیں یہ چیزیں حقیقت رکھتی ہیں اپنے اندر ان کی تاثیر ہے لیکن یہ وہ راستہ نہیں ہے جس کی طرح محمد الرسول اللہ نے اپنی امت کو چلانا چاہا ہو ورنہ خیانت ہوتی اگر محمد الرسول اللہ وہ شہد جو بہت اچھی ہوتی اور بغیر بتائے چلے گئے ہوتے سائنس نہیں پڑھا کر گئے کوئی بات نہیں سائنس دوحانی ترقی تسکیہ نفس یہی تو چیزیں جس کے لئے کہ آئے ہیں تو اگر اب کوئی حکمت کا انہوں نے جیسے کہ ایک کام مشہور ہے کہ صرف حضرت علی کو دیکھ چلے گئے حضور یہ تو بات حضور کی شاہ شاہ نہیں شاہ شاہ نہیں یہ چیزیں در حقیقت کتاب و سنت دو آنکھوں سے دیکھنا ہوگا اب صورت حال کیا اس کو سمجھ لیجئے کیا کرنا ہے اس کے لئے میں نے ایک موٹا سا عنوان قائم کیا ہے یہ ایک اسطلاح ہے عاود اعادہ کرنا پلٹنا علالبد بد ابتدا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پہ ہمیں دوبارہ جانا ہے اور اس کو اس کے ساتھ بھی جوڑ لیجئے کہ حضور کی بتائی ہوئی جو حدیث ہے جس میں چاہ پانچ ادوار آپ نے بیان کیے دور نبوت کے بعد دور خلافت اللہ من حاج نبوہ پھر کٹ کھانے والی ملوکیت پھر مجبوری والی ملوکیت پھر دور خلافت راشدہ تو یہ گویا کہ یہ ایک فل سرکل کھا کر نور انسانی کو پھر وہیں پہنچنا ہے حضور کے بعد جو خلافت اللہ من حاج نبوہ کا دور آیا ہے وہی دور دوبارہ آنا ہے اور اس کے لیے اصول یہ ہے کہ جس طریقے سے آیا تھا اسی طریقے سے آئے درمیان میں کیا ضرورتیں تھیں کیا حالات تھے جہاد کا راستہ کیوں بند ہو گیا تھا اس کی وجہ سے ریاضتوں پر اور ذکر اسکار پر جو زیادہ زور دینا پڑا اس کے لیے نئی نئی چیزیں بھی اجاز کرنی پڑی نئے نئے طریقے دوسروں سے بھی ان کی نیت پہ کسی کی شک نہیں ہمیں اپنے زمانے کے حالات کے تقاضوں کے مطابق انہوں نے کیا لیکن اب عبر حال بدل گیا ہے اب زمانے کا تقاضہ بدل گیا ہے اب ایک تو یہ کہ پورے عالم اسلام میں چاہے مسلمانوں کی حکومتیں ہو اسلامی شریعت کہیں بھی نافذ نہیں نظام تو کہیں بھی نہیں شریعت چلیے کچھ فقہ جعفری ہے ایران کے اندر کچھ فقہ حملی ہوگی سعودی عرب کے اندر باقی اور کہاں پوری دنیا کے اندر نظام وہاں کا جو ہے وہ تو بادشاہت کا ہے بلین و ڈالرز کا ایک محل بنتا ہے یہ تو اسلام نہیں ہے آج ہمیں دوبارہ جیسے کہ حضور نے خطبہ حجت الودا میں فرما تھا آج پھر زمانے کی تقویم چکر لگا کر وہیں پہنچ گئی ہے جہاں پر اللہ نے آسمان اور زمین کو جب پیدا کیا تھا تو تب جس حساب پر کیا تھا اسی پر زمانہ آگیا ہے یعنی اشہر حرم کو آگے پیچھے کرتے رہے تھے قریش تو اس سے جو کلنڈر اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا لیکن یہ کہ ہٹتے 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 یہ چکر کھا کے اب جو حج ہوا ہے سن دس ہجری کے اندر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک کلنڈر جو ہے جو اس دن کا کلنڈر ہے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے اسی کلنڈر پر آگیا تھا اس وقت سب تک چلا آرہا اللہ کے فضل سے تو ہمیں اس العود کے لیے اور اسی خلافت اللہ منحاد نبوت کے نظام کو دوبارہ دنیا میں قائم کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ تصوف کا بھی سلوک محمد والا راستہ اختیار کرے اسی طرح وہی جس کے طرح میں بیان کر چکا ہوں ایمان بذریہ قرآن ذکر اولا قرآن کے ذریعے پھر نماز اور عدیہ اور عاد مسنونہ کے ذریعے ریاضت عبادات کے ذریعے اور اس میں فرض کی اہمیت اور اصل مخالفت نفس عیسار قربانی انفاق مال لگاؤ اپنی سٹینڈر آف لیونگ کو کم کرو اور کم کرو اور کم کرو عیسار کرو انفاق کرو خرچ کرو لگاؤ وقت لگاؤ وقت لگاؤگے تو عامد نہیں کم ہوگی اور جو بھی عامد یہ ہے اس میں سے بھی خرچ کرو یہ ہوگا علاج یہ ہے مخالفت نفس جس کے ذریعے سے تسکیہ نفس ہوگا یہ ہے سلوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے وقت میں یہ احسان اسلام آپ کو بتا دوں دیکھئے حدیث جبرائیل اور جو چند آیات میں نے شروع میں تلاوت کی تھی ان کے حوالے سے یہ احسان اسلام کی بات سمجھ گئی سلوک محمد تک تو ہم پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن چونکہ یہ لفظ یا یہ اسطلاع اس احتوار سے قرآن حدیث میں تو نہیں آئی ہے قرآن اور حدیث میں کونسی اسطلاع آئی ہے میرا اصول یہ ہے کہ کوئی مروجہ اسطلاع کو تو آپ استعمال کیجئے شروع میں بات کو سمجھانے کے لئے سلوک کا لفظ سب کو معلوم ہے طریقت کا لفظ معلوم ہے اس کو استعمال کیجئے سلسلے کا لفظ تھا سید صاحب نے سید احمد بریلوی نے سلسلہ محمدیہ کہ دیا سلسلہ چشتیہ سلسلہ قادریہ سلسلہ نرش بندیہ سلسلہ سور وردیہ سلسلہ محمدیہ چلیے تاکہ وہ جو ذہنوں کے اندر ایک بات بیٹھی ہوئی ہے ابلاغ اسی کے حوالے سے ہو جائے اس لیے پہلے میں لائیا ہوں تصوف سے سلوک محمدی تک لیکن سلوک محمدی بھی قرآن کی اسطلہ نہیں سلسلہ محمدی بھی قرآن کی اسطلہ کیا اس کے لیے ایک تو دیکھئے یہ جو میں نے شروع میں آیت آپ کو سنائی سورت النساء کی آیت نمبر ایک سو اچھتیس ہے یا ایوہ اللذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب اللذی نزل على رسولہ والکتاب اللذی انزل من قبل ایمان والوں ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اس سے صرف ایک بات اس وقت نکال لیجے جیسے کہ ہم الجبرے کے سوالات حل کرتے تھے ایک نتیجہ نکل گیا ایک لگا لیا دوسرا یہ ہوا اب پھر ایک اور دو کو جمع کریں گے نتیجہ نکالیں ایمان کے بہت سے مراتب ہیں بہت سے مراحل ہیں اے ایمان والوں ایمان لاؤ کسی درجے میں ایمان تمہیں حاصل ہے تب ہی تو کہا جا رہا ایمان والوں لیکن کسی درجے میں حاصل نہیں ہے ایمان لاؤ اب اس کو واضح کیا سورہ حجرات میں ایک ایمان وہ ہے کہ جو اسلام کا رکن اول ہے یعنی اقرار باللسان شہادت یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لیا اے نبی ان سے کہہ دیئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں ہم مسلمان ہو گئے ہیں ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْایمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تک عباد تمہارے دلوں میں داخل لے ہو اسی لئے وہ حدیث ہے بنی الاسلام وعلا خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت اللہ الٰہ اللہ وَنَّا مُحَمَّد رَسُولُ اللَّهُ وَعِقَامِ صَلَاةِ وَعِقَامِ یہ ہے اقرار باللسان والا ایمان یہ پہلا ایمان ہے جو اسلام کا رکن اول ہے دوسرا ایمان ہے تصدیق بالقلب وَلَمَّا يَدْخُلِ الْایمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ جب ایمان دلوں میں داخل ہو جائے اور داخل ہو کر جاگزین ہو جائے قلب کو منور کر دے چنانچہ اسی صورت میں والفاظن صحابہ کے لئے وَلَقِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْایمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اے محمد کے ساتھیوں اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب کر دیا ہے اور تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا ہے کھبا دیا ہے زیّنہو فِي قُلُوبِكُمْ خوبصورت ایمان زینت والا ایمان چمکدار ایمان روشن ایمان زیّنہو فِي قُلُوبِكُمْ تَزِيِّن یہ دو ایمان ہو گئے اب ایک تیسری آیت جو میں نے آپ کو سنائی تھی اس میں تین ایمان ہیں یہ ہے آج کا اصل حاصل سورہ بائدہ کے آخر میں تذکرہ ہے شراب کے بارے میں آپ کو معلوم ہے پہلے سورہ بقرہ میں آیت نازل ہوئی تھی کہ شراب اور جوے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ان میں کچھ فائدہ بھی ہے لیکن اس میں برائی بھی ہے برائی زیادہ ہے بس اسمو ہما اکبر و من نفع ما بس خلاص آگے کوئی حکم نہیں دیا کہ بعض آجاؤ چھوڑ دو نہیں پھر کچھ عرصے کے بعد حکم آیا دیکھو بھئی جب تم نماز شراب پی کے نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جایا کرو کچھ لوگوں نے تو پہلے ہی منحلے پر شراب چھوڑ دی جب اس کے اندر برائی غالب ہے تو کاہی کوئی میں جاری رکھنی ہے کچھ کی عادت زیادہ پختہ تھی وہ زیادہ ابھی گسٹتے رہے اب جب کہا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ نماز سے زیادہ محبوب شہ کوئی نہیں تھی پورت و عینی فی الصلاة کچھ لوگ اب اس کی وجہ سے شراب سے باز آگئے اس کے بعد جو آئیت آئی سورہ مائدہ میں کہ یہ نجس ہیں حرام ہیں چھوڑو ہلا انتم منتمن باز آتے ہوگی نہیں پہلے دو اشاروں سے بات تو والی سورہ میں نہیں آئی فرحان تو منتا ہوں اب بڑی تشویش پیدا ہو گئی لوگوں کو کیونکہ ایک طرح سے ڈانٹ پڑ گئی نا کہ یہ ہم تو اتنے عرصے تک پیتے رہے اور ہیش ہے نجس تو ہمارے تو آج کی اسطلاح میں میں کہوں گا کہ ہمارے تو ایک ایک سل کے اندر نجاسم بیٹھ گئی جسم کے ہم کیسے پاک ہو سکتے ہیں اس پر جو تشویش پیدا ہوئی ہے اس کے ازالے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ مائدہ کے آیت نمبر چورانوے لَيْسَ عَلَلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ جُنَاهُن فِي مَا تَعِمُوا جو لوگ ایمان اور عمل صالح کے راستے پر چل رہے ہیں چلتے آ رہے ہیں جس پر جو تقاضہ آگیا پورا کر دیا جب ابھی حرام کا اعلان نہیں ہوتا تو چلیے نہیں کیا ہے تو اس وقت تک لیکن جس جو حکم آگیا وہ تو پورا کرتے آ رہے ہیں لَيْسَ عَلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ جُنَاهُن فِي مَا تَعِمُوا اب جو کچھ اس دوران میں وہ کھاتے پیتے رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی گریفت نہیں ہے کوئی جواب دہی نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے کوئی ان پر موج نہیں ہے جب تک کہ ان کی کیسیت یہ برقرار رہے یہ ہے سلوک قرآنی یا سلوک محمدی کے لئے اہم ترین آیت قرآن موجود کی اِذَا مَتَّقَوْ وَعَامَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ سُمَّتَّقَوْ وَعَامَنُوا سُمَّتَّقَوْ وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ دیکھیں یہ ایک ایسے شخص کا نقشہ ہے کوئی دنیا کا طالب ہے وہ دنیا کے طرح بڑھ رہا ہے رفتہ 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 بڑھ رہا ہے کوئی دین کا طالب ہے روحانیت کا طالب ہے اللہ کا طالب ہے وہ بھی درجہ بدرجہ بڑھے گا بڑھانے والی ڈرائیونگ فورس کیا ہے تقوی خوف آخرت کی پکڑ یہ ڈرائیونگ فورس ہے اور بچو اِذَا مَتَّقَوْ وَعَامَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ جب تک کہ ان میں وہ تقوی برقرار رہا اور وہ ایمان اور عمل سالح کا تقاضہ پورا کرتے رہے سُمَّتَّقَوْ پھر تقوی اور بڑھ گیا تقوی نے انہیں اور پوش کیا اور وہ اس دوسرے ایمان تک پہنچ گئے ایمان جو ہے یقینِ قلبی والا سُمَّتَّقَوْ وَعَحْسَنُوا اور پھر وہ اور تقوی ہوا اور وہ مقامِ احسان تک پہنچ گئے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ ایسے لوگوں سے پھر محبت کرتا ہے جو درجہِ احسان کو پہنچ جائے یہ ہے سلوکِ قرآنی ہمارے ہاں ان تین چیزوں پر بڑی اچھی تحریرِ مولانا مودودی کی تحریرِ اسلامی کی اخلاقی بنیادیں ان کا ایک کتاب چاہے کتاب ہے اب پتہ نہیں مجھے کسی بڑی کتاب کا جز بن گیا ہے یا کتاب تھی کی شکل میں ہے بس اس میں ایک چیز سے مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے مولانا نے اسلام کے بعد تقوی کو بھی ایک مقام قرار دیا چار اسلام، تقوی، ایمان، احسان میرے نظرین اس آیت کی روح سے یہ ترتیب صحیح نہیں ہے صحیح کیا ہے تقوی تو ڈرائیونگ فورس ہے اور لیولز تین ہیں ایمان، اسلام، ایمان، احسان تقوی، پھر تقوی، پھر تقوی تقوی تین جگہ ریپیٹ ہو رہا ہے اذا مَتَّقَو وَآمَنُوا وَعْمِلُوا صَالِحَاتُ سُمَّتَّقَو وَآمَنُوا سُمَّتَّقَو وَأَحْسَنُوا تقوی تو ڈرائیونگ فورس ہے پُشھ کر رہا ہے انسان کو اگر طلب دنیا آپ کے اندر گہری ہے آپ بڑھتے چلے جائیں گے بڑھتے چلے جائیں گے شہورت کی طلب زیادہ ہے اسی میں بڑھتے چلے جائیں گے ترقی ہوگی اختیار چاہیے اسی میں محنت کریں گے چلیئے کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ تو ملے گا اگر اللہ چاہیے تو ملے گا بڑھو لیکن بڑھو گے کیسے ایک دم نہیں اب دیکھیں یہ ایمان دو ہو گئے یہ بہبوبیت کا مقام ہے اب کس میں جو یہ الفاظ آئے ہیں ان کی صحیح تشریح جیسے سورہ نسا میں آیا اے ایمان والو ایمان لاؤ سورہ حجرات میں واضح کر دیا پہلا ایمان کونسا ہے اسلام دوسرا ایمان ہے حقیقی ایمان یہاں پر بھی پہلے ایمان پھر ایمان پھر احسان اِذَا مَتَّقَوْ وَعَمَنُوا وَعَمَلُوا صَالِحَاتِ سُمَّتَّقَوْ وَعَمَنُوا سُمَّتَّقَوْ وَعَسَنُوا لیکن حدیث جبرائیل میں جس کو ام السنہ کہا گیا ہے پوری حدیث اور سنت رسول کے لیے اتنی ہی اہمیت کی حامل حدیث ہے جتنی اہمیت کی حامل سورہ فاتحہ ہے قرآن مجید میں ام القرآن احساس القرآن سورہ فاتحہ ام السنہ حدیث جبرائیل اور یہ حدیث اتنی متواتر ہے اتنے صحابہ سے منقول ہے حضرت عمر سے جو روایت ہے اس کی وہ مسلم شریف میں ہے حضرت ابو حریرہ سے جو ہے وہ بخاری شریف میں ہے پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے عبداللہ ابن عمر سے ہے اور لوگوں سے ہے یہ حدیث بڑی ہی بہت مشہور اور تھوڑا تھوڑا سا ایک ہی شخص جو ہے چند آدمی ایک واقعے کو دیکھیں گے وہ بیان کر رہے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا فرق واقع ہو جائے گا لفظی فرق ہے اور ہوگا وہ کیونکہ لفظا تو محفوظ قرآن ہے حدیث محفوظ ہے معنن لفظا نہیں اس حوالے سے واقعہ تو ایک ہی ہوا کہ حضرت جبرائیل آئے انسانی شکل میں آئے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے اور بہنا تفصیلی نقشہ اس کا کھینچا ہے حضرت عمر والی حدیث کے اندر ہے لہذا زیادہ قبولیت اسی کو حاصل ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ زیادہ قبول حصوصی کو حاصل ہوئی ہے قبولیت نقشہ کہیں دیا انہوں نے کیسے بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک آدمی تلو ہوا بڑا سفید براک اس کا لباس تھا اور اس کے بالوں پر اور لباس پر کہیں کوئی گردہ نہیں تھا لیکن ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں تھا یعنی کوئی آدمی اگر کہیں مدینہ کا ہوتا تو کوئی جاننے والے ہوتے کوئی کسی مدینہ کا خوشت پہچاننے والا ہوتا اگر مسافر ہوتا اور مہمان ٹھہرا ہوتا کسی کے پاس تو وہ اسے پہچانتا وہ بھی بات نہیں اچانک ہی آیا ہے اور تیر کی طرح سیدھا چلا گیا حضور جہاں بیٹھے ہوئے تھے اور گویا کہ ایک طرح کسے گستاخی کے انداز میں جا کر حضور کے سامنے بیٹھ گیا حضور بھی دو زانوں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بھی دو زانوں بیٹھ کے اس نے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے جوڑ دیئے اور پھر اپنے دونوں ہاتھ حضور کی رانوں پر رکھ دیئے اب سب دیکھ رہے ہیں یہ تماشا کیا اورائی ہے کون لیکن کوئی ایسی وجاہت ہوگی اس شخص کے اندر کہ بولنے کی کسی کو جرورت نہیں ہو رہی اب اس نے سوال کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی انیل اسلام مجھے بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں حضور نے جواب دیا اسلام یہ کہ تم شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں نماز خائم کرو روزہ رکھو زکاة ادا کرو حج کرو قال صدقتہ کہا درست جواب دیا آپ نے صحیح کہا اب ہم لوگ احران ہوئے یہ تو استاد بالو بورا یہ انداز تو استاد کا ہوتا ہے کسی سائل کا تو نہیں ہوتا لیکن چپ ہیں اخبرنی انیل ایمان اب مجھے بتاؤ ایمان کسے کہتے ہیں وہ ایمان کی تفاصل بتا دی قال صدقتہ ٹھیک تیسرا فرم سوال کیا اخبرنی انیل احسان اب مجھے بتا یہ احسان کیا ہے یہ تین درجے اس کا بھی جواب دیا اس کیفیت میں اللہ کی بندگی کرنا کہ گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو کم سے کم اتنی شدت ہو اس تہزار کی اللہ کے کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ کم ترین درجہ ہے احسان یہ ہے تصویف اسلامی کی اسطلاح احسان اور اس میں ایک تو یہ نوٹ کیجئے ایمان میں نے کہا تھا اب تین ہو گئے ایک اسلام والا ایمان ہے ٹپ آنڈی ٹنگ آمن تو باللہ ہے یہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ یہ ایمان نمبر ایک ہے قانونی ایمان جو اسلام کا رکن ہے اب یہاں سے وہ داخل ہوا قلب میں یہ ہے اصل ایمان دوسرا ایمان حقیقی ایمان اب یہ اللہ کے ہاں مومن شمار ہوگا لیکن اس قلب میں اترنے کے بعد ایمان کی گہرائی کی کوئی حد نہیں اور گہرا اور گہرا اور گہرا اور گہرا اور گہرا اور یہاں مجھے یاد آ رہے ہیں وہ اشارت وہ جو شاید حضرت بلے شاہ کے ہیں غالبا دل دریہ سمندروں ڈونگے کون دلان دیا جانے ہو اس نے سلطان باہو کے سلطان باہو یہ دل دریہ سمندروں دریہ انہیں سمندر سے بھی ڈونگے ہیں یہ ان کی گہرائی کون نہ آپ سکتا ہے دل دریہ سمندروں ڈونگے کون دلان دیا جانے ہو تو ایمان کی گہرائی کی کوئی حد نہیں کہا میرا ایمان اس کو تو پہلے ایمان پہ رکھ لیجئے کہا ایک ادنا صحابی کا ایمان اس کو قلب پہ لے آئیے کہا ابو بکر صدیب کا ایمان وہ کہا جائے گا ہم تو دوی چیزوں کو جانتے ہیں زبان کو اور دل کو لیکن دل کی کہہرائیوں کا تو اندازہ ہمیں نہیں یہ دل مسکن ہے روح انسانی کا روح عالم عمر کی شئے عالم عمر میں ٹائم اور سپیس گم ہو جاتے اقبال نے جو کہا زمان ہے نہ مکان لا الہ اللہ خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی ذناری زمان ہے نہ مکان کس کی بات کرنا ہے زمان و مکان تو ہے ٹائم اٹ سپیس تو ہے لیکن دس ٹائم اف سپیس صرف عالم خلق سے واپس تھا عالم عمر سے نہیں ایک اور عالم جس میں ٹائم اٹ سپیس زمان ہے نہ مکان لا الہ اللہ خرد ہوئی ہے زمان و مکا کی ذناری ہماری عقل تو اس ٹائم اٹ سپیس کے دائرے سے باہر نکل نہیں سکتی ہم سوچیں گے اسی کے اندر لیکن ایک عالم ہے عالم عمر زمان ہے نہ مکان لا الہ اللہ یہ والم عمر ہے آن واحد میں یہ روح آن واحد میں یہاں اور آن واحد میں عرش مولا پر پہنچ جائے گی یہ آپ کی کوشش ہے صحیح ہے پہنچ آئیں لاستہ نہیں رکھتا آن واحد اور یہ روح ایک جداغانہ حقیقت ہے اس دور کے جو دائیان اسلام بھی پیدا ہوئے ان پر جب سائنٹیزم یا سائنٹیفک ریشترزم کا غلبہ ہو گیا انہوں نے روح کے وجود کا انکار کر دیا روح کی کوئی علیدہ ایسی ہے ہی نہیں جو ان سے آگے بڑھے انہوں نے کا روح الامین کسی بلا کا نام نہیں کچھ نہیں کوئی فرشتہ نہیں یہ تو وحیل کا چشمہ جو ہے محمد کے اپنے قلب سے پھوٹا تھا جبریل امین وغیرہ کوئی نہیں جانتے کون کس بلا کا نام ہے جبریل امین قرآن پیغام نمی خام ہمان گفتار باشو قصد قرآن کے مندارم کون کہہ رہے ہیں سر سید احمد خان مرہوم اس فلسفے کو پیش کیا ڈاکٹر فضل الرحمان مرہوم نے تو آپ کو معلوم ہے جو ہنگام ہوا رسن ارسٹ میں یہاں پر ان کی کتاب اسلام کی شاکر وہ اسی مسئلے پر روح الامین روح القدس کائنکار مادیت کا اتنا غلبہ ہوا بہرحال یہ حدیث جو ہے احسان اسلام کی جس سے معلوم ہوا کہ اس احسان کسی اور بچڑیا کا نام نہیں ہے ولایت کسی اور چڑیا کا نام نہیں ہے تصوف کسی اور چڑیا کا نام نہیں ہے سوائے ایمان کی اس گہرائی کے جس میں اللہ کا یقین اتنا شدید ہو جائے گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے انسان اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ کہ ہر وقت یہ احساس رہ کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں اور اس کے لیے جو میں نے آپ بتایا تھا یہ حدیث جبریل کئی روایتوں میں ہے اس کی جو روایت آئی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ مستل احمد ابن حمل میں ہے یہ روایت وہاں اس کی روایت یہ آئی ہے تم اللہ کے لیے جد و جہد کرو محنت کرو کوشش کرو اس قیفیت کے ساتھ کہ گویا کہ تم اسے اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو لیکن چونکہ لفظ عبادت آیا ہے حضرت عمر کی حدیث میں روایت جو ہے لہذا ہمارے انت عبداللہ انت یہی یاد ہے لوگوں کو ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کی روایت میں اور جو حبر الامہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ انہمہ جو کہہ رہے ہیں اللہ کے لئے محنت کرو جد و جہد کرو کوشش کرو یہ وہی دعوت دین اور اقامت دین کی جد و جہد میں عمل للہ اللہ کے لئے محنت اللہ کے لئے مشقت اللہ کے لئے جد و جہد اللہ کے لئے قربانی اللہ کے لئے عصار اللہ کے لئے تکلیف ہیں جہل یہاں تک اللہ کے لئے جان تک دینے کے لئے تیار ہو جانا یہ ہے احسان اسلام اسلام سے چلے نا اخبرنی انیل اسلام اگلی منزل ایمان اگلی منزل احسان اسلام کے اندر احسان کا رند پیدا کر دینا یہ تصدف ہے یہ سلوک محمدی کی آخری منزل ہے چنانچہ ایک جو آیت میں نے آپ کو ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں جس سے یہ لفظ احسان اسلام اب میں اس انداز میں اختیار کر رہا ہوں حدیث بخاری اور مسلم دونوں کے نزدیک حدیث صحیح ہے اور اس سے اونچہ کوئی مرتبہ حدیث کا سنت کے اعتبار سے نہیں اذا احسن احد اکم اسلام ہو جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کا احسان کر لے اسلام کو نہایت خوبصورت بنا لے احسان کے لفظ ہی معنی کیا ہے حسن سے احسان تو بیوٹی فائی ایک بڑا کورس سا رف سا اسلام ہے جیسا ہمارا ہے ایک بڑا خوبصورت اسلام ہر چیز معلوم سانچے میں صحیح ڈھلی ہوئی ہے نماز ہے تو بہترین سانچے میں ڈھلی ہوئی محمد الرسول اللہ کی نماز کے سانچے میں ڈھلی ہوئی اتوار ہیں آدات ہیں چلنے کا انداز ہے تو وہ بھی اسی سانچے میں ڈھلا ہوا تو احسان اسلام ایک حدیث میں آتا ہے اگر تمہیں کسی کو قتل کرنا ہو اب آئے بات جلاد ہے اس کا تو کام ہے اسے یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی کھنڈی چھوڑی لے کر پھیرے جا رہے اس کے اوپر اور غریب کا جو ہے اس کے وہ ایک قتل یہ بجائے سو قتل ہو رہے ہیں جب بکری زبا کر رہے ہو یا کوئی اور میڈا زبا کر رہے تو خوبصورتی سے اس کو تیز کرو تاکہ تو احسان اسلام اسلام اختیار کیا ہے تو خوبصورت اسلام اختیار کرو تمہارا اسلام اسی سانچے میں پوری طرح ڈھل جائے اس وئے رسول کے سانچے میں ڈھلا ہوا یہ احسان اسلام تو من احسن احد اکم اسلام اہود ازا احسن احد اکم اسلام اہود جب تم میں سے کوئی شخص اپنے اسلام کو احسان کے درجے تک لے آتا ہے تو کیا ہوتا ہے فَقُلُّ حَسَلَتِن يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ اَمْسَالِهِ الٰہ سَبِ مِيَتِ ذِعْفٍ تو ہر نیکی جو وہ کرتا ہے وہ لکھی جاتی ہے اس کے ہاں اس کے حساب میں دس گناہ کم سے کم اور سات سو گناہ تک اب یہ احسان ہو رہا کس درجے میں آپ نے وہ کام خوبصورتی سے ادا کیا نماز ادا کی تو کتنی خوبصورتی سے ادا کی آپ دس نمازوں کا ثواب بھی لے جا سکتے سات سو نمازوں کا ثواب بھی لے جا سکتے وہ احسان سلا ہو جائے گا نماز کا احسان وضو کر اس کے تمام جو اعمال ہیں صحیح صحیح ان کا قدا کرتے ہوئے وضو کرنا احسان وضو احسان صلات احسان اسلام تو اذا احسن آہدکم اسلام فکل حسنت یعملها تکتبو لہو بی عشر امثال الہ سب مئیت زرف سات سو گناہ تک وکل سییت یعملها تکتبو بمثل ہاں ہاں وضی بھی ہو جائے آخر انسان جب تک انسان رہے گا کوئی غلط حرکت بھی ہو جائے گی الانسان ومرقب من خطائ وننسیان تو وہ لیکن ایک وضی لکھی جائے گی ایک ہی گناہ لکھا جائے گا زیادہ نہیں نیکی دس گناہ سے لے کر اور سات سو گناہ تک تو یہاں اس حدیث میں جو اصل مضمون تھے احسن اسلام یہ ہے اس تصوف کے مقصود کے لیے قرآن کی اور حدیث کی اسطلاح اور احسان کے بھی جیسا کہ میں نے ارس کیا دو درجے کر دی یہ یہ بہت اونچی بات ہے اس درجے یقین ہو جانا جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تو ایسا نہ ہو کہ محرومی ہو جائے نہیں اسی درجہ حسان میں اللہ اس سے ذرا ایک کم تر درجے کی پوزیشن کو بھی شمار کر لے گا کم سے کم یہ کیفیت ہو مستحضر رہے ہر وقت آئی من اس پریزنس وہ موجود ہے مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت اس سے غفلت نہ ہونے پائے جب یہ یقین ہو جائے اللہ مجھے دیکھ رہا آئے یقین ہو گناہ کیسے سردد ہوگا کنسٹیبل کھڑا ہوتا ہے چوک میں تو گاڑی ٹھیک جگہ رک جاتی سارجنٹ بھی اگر نظر آئے ساتھ ہی کھڑا ہوا اس کے پاس موٹر سائیکل بھی ہے تب تو کوئی موٹر سائیکل والا بھی نہیں کرے گا جلت کہ پیچھا ہو سکتا ہے معلوم وہ اللہ دیکھ رہا ہے عمل صالح ہو جائے گا جسے یقین اللہ مجھے دیکھ رہا کسی کو پتہ لگے نہ لگے میں نے انفاق کیا ہے کجھے کوئی اس کی شہرت نہیں چاہیے جینا رب دیکھ رہا ہے اس نے دیکھا ہے بدنا چاہیے تو اس سے چاہیے اور کسی سے نہیں چاہیے جد و جہوت قربانی انتامل للہ کاننک تراہو فائلم تکن تراہو فائننہو یراک یہ ہے اسطلاح جس کو ہمیں عام کرنا ہے اور اس کو اس ڈیفلیکٹڈ ڈائیورٹڈ ان راستوں سے جو دور نبوت کے بعد دور خلافت راشتہ کے بعد حالات کے جبر کی وجہ سے یہ ڈیفلیکٹ ہو گیا میں ان کی نیتوں پر کوئی حملہ نہیں کر رہا میں نے تو اس کی توجیح کر دی ہے کہ جو سب سے بڑا تسکیہ نفس کا ذریعہ ہے مخالفت نفس اس کے لئے جہاد فی سمیل اللہ جو سب سے بڑی شہی تھی اس کا دروازہ بند ہو گیا دو وجوہ سے لہذا وہ ساری چیز کمپنسیٹ کر کے اسی کے اندر ایک چیز میں ریاضتوں میں تپسیاؤں میں اور مراقبوں میں چلوں میں چلا کشی اور یہ اور وہ یہ ساری چیزیں جو آئی ہے کہ جو محمد رسول اللہ نے نہیں سکھائی آپ نے صحابہ کو تلقین نہیں فرمائی خلاف محمد کسیرہ گزید کسیرہ گزید کہ ہرگز بمنزل نقاض رسید خلاف پیغمبر کسیرہ گزید اگر پیغمبر کے اس راستے سے ہٹ کر وہ تقاضہ تھا اپنے وقت کا تھا اب تجدید جزوی کا دور ختم ہو چکا ہے تجدید کلی کا دور شروع ہو چکا ہے یہ پوری عمارت بنیاد سے اٹھانی ہے اور یہ ہر پہلو سے اسی بنیاد پر اٹھانی پڑے گی جس بنیاد پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اٹھائی تھی اس سے ازالہ ہوگا ماددہ پرستی اس ماددہ پرستی کی چھاپ اپنے اوپر بھی تو پڑتی رہتی ہے آخر تاثیر اور تاثر یہ تو دو طرف عمل ہے جو معاشرے میں جاری رہتا ہے آپ اپنے ماحول پر اثر انداز ہوتے تو کیا ماحول آپ پر اثر انداز نہیں ہوتا آپ کے اوپر وہ سلوک ڈیفلیکٹیڈ سلوک وہ تصوف نہیں قطع نہیں اب وہ اصل سلوک محمدی وہ اصل احسان اسلام جو محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے اب اسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے کوئی کمی محسوس ہو رہی تو اسی نے پورا کی جائے اور قرآن مجید سے تعلق کو ہوگا اسی سے وہ سارا اندر کا خلا جو ہے پور ہوگا یہ نہیں ہے کہ یہ جو بھی مروجہ ہمارے ہاں بنے ہوئے ہیں اور سلسلے ہیں اور یہ میں نہیں کہتا کہ سرے سے کوئی فائدہ نہیں کوئی کوئی فائدہ ہوتا ہی ہے آکل سائنسز کے اندر بھی کچھ نہ کچھ حقیقت تو ہے لیکن ہمیں تو اس حوالے سے ہمیں درمیان میں آنا ہے کس چیز کے درمیان میں ایک انتہا یہ کہ نہیں یہ کوئی شہی نہیں ہے روح کی حقیقت نہیں روح کا روحانیت کسی بلا کا نام نہیں یہ سب خلل ہے دماغ کا یہ بھی ہماقت ہے اول درجہ کی اور یہ کہ نے جو بھی طریقے ایجاد کی یہ بھی دوسرے درجہ کی معاقت ہے درمیان میں ہمیں تصوف محمدی کہ لیں سلوک محمدی کہ لیں صلی اللہ علیہ وسلم یا احسان اسلام کہ لیں اس کو اختیار کرنا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اقول قول حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات